موسیقی 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 یعنی کہ ورڈ وارٹر بھی منایا جاتا ہے تو چوبیس بولیں گے چوبیس مارچ بیس مارچ بائیس مارچ یا پھر چوبیس مارچ تو کیا آنسر آئے گا بائیس مارچ آئے گا اور اس بار بھی اس کی theme کیا رکھی گئی تھی theme اس کی بہت امپورٹنٹ ہے اس بار کیا بولوگے اس کی theme بھی آجی رکھی گئی ہے ایکسلرائٹنگ چینج کیا بولوگے ایکسلرائٹنگ چینج اس کی theme تھی یہ یاد رکھ لینا کیونکہ ابھی recent کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک آپ کا UN جل سمیلن جو 2023 میں ہوگا UN جل سمیلن 2023 کہاں پر ہوگا UN جل سمیلن 2023 اس کے لئے ہم کو پتا ہونا چاہیے یہ USA میں ہونے والا ہے اور USA میں بھی کہاں پر بھائی نیو یورک میں ہونے والا ہے نیو یورک میں ہونے والا ہے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں مارچ کے کچھ امپورٹنٹ ڈیز کی مارچ کے کچھ مہتپونڈ ڈیوس کی تب مجھے بتائیں تین مارچ کو کونسا دیوس ہم مناتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے تو کیا بولوگے وشو ونیجیو دیوس ورلڈ وائل لائف کیا بولوگے ورلڈ وائل لائف ڈے مناتے ہیں وشو ونیجیو دیوس پیارے دوست منایا جاتا ہے کب آپ کا تین مارچ کو آٹھ مارچ بہت امپورٹنٹ ہے اور آٹھ مارچ کو کیا مناتے ہیں انٹرنیشنل وومنس ڈی انتر راشتری ہے مہیلہ دیوس منایا جاتا ہے انٹرنیشنل وومنس ڈی اور اس کی تھیم بھی اس بار آپ کو یاد رکھ لینی ہوگی آٹھ مارچ کو کیا تھیم اس کی رکھی گئی ہے تو کیا بولوگے ڈجیٹ آل انویشن بولیں گے ڈجیٹ آل انویشن انویشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹیک لکھ دیتا ہوں میں ٹیکنالوجی فور جینڈر ایکویلیٹی کیا بولوگے جینڈر ایکویلیٹی ٹھیک ہے جینڈر ایکویلیٹی یہ آٹھ تارک کو منایا جاتا ہے اور پیارے بچے اسی میں میں نے آپ کو بتا رکھا پائی دیوس پائی کی ویلیو آپ سب جانتے ہیں 22 بٹے ساتھ 3.14 یعنی کی آپ کا کیا بولیں گے تیسرا تو مہینہ ہو گیا اور آپ کا تیسرا تو مہینہ ہو گیا اور چودہ ہو گئی تارک جانتے ہیں یہ سب بھی پائی کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 22 بٹے ساتھ 22 بٹے ساتھ کا مطلب کیا ہوتا 3.14 اس کا مطلب ہے تیسرا تو مہینہ ہے اور چودہ تارک ہے یعنی کی چودہ مارچ کو پائی دیوس ہم مناتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اچھا 21 مارچ بھی بہت ہم مناتے ہیں وشو قویتہ دیوس اور وشو گوریہ دیوس کیا بولوگے ورلڈ پویم ڈے اور آپ کا ورلڈ السپیرو ڈے وشو قویتہ دیوس ہم کم مناتے ہیں تو یہ 21 مارچ کو دوست منایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور 24 مارچ کو بتائیں گے ایک بار 24 مارچ کو کیا منایا جاتا ہے تو کیا بولوگے ٹی وی ڈے منایا جاتا ہے وشب ٹی وی ڈے یا بولے تو ہم پیوبر کلوسیس دیوس بولے یا اسی کو بول سکتا ہے آپ کا چھایا ہے کیا بولے گا وشب چھایا روگ دیوس وشب چھایا روگ دیوس کب منا جاتا ہے چوبیس مارچ کو اور اس بار اس کی تھیم کیا تھی یس کیا تھی یس وی کین اینڈ یس وی کین اینڈ ٹی وی یس وی کین اینڈ ٹی وی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یس وی کین اینڈ ٹی وی اور اگر بات کریں مہیلا دیوس کی تو کیا بولوگے ڈیجٹ آل انویشن اینڈ ٹیکنالوجی فور جنڈر ایکویلیٹی اور اس بار جو جل دیوس ہے اس کی تھیم کیا رہی ہے دوست آپ کی کیا بولوگے ایکسیلرےٹنگ چینج یعنی پریورتن میں تیجی آگے چلیں گے انتراراشتریہ کوٹنیتی کے سندر میں قویڈ کیا ہوتا ہے قویڈ کیا ہے قویڈ بولیں گے ایک بار بولیں گے بھی پٹا پٹ سے قویڈ کیا ہوتا ہے کیوں بولیں گے کوئی دکت بولیں گے بھی قویڈ کیا ہوتا ہے sorry میں نے کیا کر دیا ایک 20 مارچ لکھ دیا کیا اس میں ہو ہو ویسوے قویتہ دیوس یہاں دیکھو دیہن سے 20 مارچ کو منتا ہے آپ کا 21 مارچ 20 مارچ کو کیا بولیں گے 20 مارچ ہوگا دوستی میں نے یہاں پا کلتی کیا ہے کیا ہوگا 20 مارچ ہوگا 20 مارچ ایک دن ٹھیک ابھی ہم جب گوریہ دیوست تھا اس کے لئے ہم کلاس میں بھی بات کر رہے تھے 20 مارچ کوئی ابھی آگے دیکھیں گے چلو بھئی آگے قید کیا ہے قید میں کون کون سے ہوتے ہیں آج آئی تو اے فور امریکہ ہوتا ہے دوست کیا آپ لوگیں آج آئی میں امریکہ جاپان کیا بھولوگے امریکہ جاپان اے فور آسٹریلیا اے فور آسٹریلیا اور آئی فور کیا ہوتا ہے آج آئی کیا بولتے ہیں آج آئی امریکہ جاپان آسٹریلیا اور انڈیا آسٹریلیا اور انڈیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ڈونڈ رہیں گے کہاں کہاں پر ہیں امریکہ جاپان اجرائیل نہیں ہوگا دوست تائیوان نہیں ہوگا امریکہ جاپان بیرٹین نہیں ہوگا امریکہ جاپان آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ ایک انوپچارک رنیتی منچ ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں قویڈ کا پورا نام کیا ہے دوست بولیں گے قویڈ کا پورا نام ہوتا ہے کیا قوارڈی لیٹرل بولیں گے قوارڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائیلوگ قوارڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائیلوگ جس کو ہم چطربج کیا بولتے ہیں چطربج سرکشا سمواد کے نام سے جانتے ہیں کیا بولتے ہیں چطربج چطربج مطلب کی چار دیس چطربج سرکشا سمواد کے نام سے جانتے ہیں اگر ہم دوست بات کریں آپ سے کی قوارڈ کا سب سے پہلے وچار کس کو آیا تو قوارڈ کا وچار سب سے پہلے آیا تھا آپ کا کس کو سنجو ابے جانتے بچے سنجو ابے کا سمبند کس دیش سے ہے تو سنجو ابے جو کون تھے جیپنی پردھان منتری تھے جن کی اتیا کر دی گئی تھی سنجو ابے جاپان ان کو سب سے پہلے وچار آیا اور قویڈ جو یہ وچار ان کو آیا تھا یہ تو آیا تھا دوہزار سات میں فائنلی قویڈ جو تیار ہوا تھا جب چاروں دیس آپ کے آئے تو چاروں دیس اکھٹے ہو کر کے قویڈ کم بناتے ہیں فائنلی دوہزار سترہ میں کیا بولوگے دوہزار سترہ میں یہ فائنل روپ سے تیار ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتے یددبھیہاس اور ایک یددبھیہاس جو پرکشا کے لیے بہت جروری ہے وہ ہے چھبیسوہ چھبیسوہ مالاوار یددبھیہاس کس کس کے بیچ ہوا چھبیسوہ مالاوار یددبھیہاس کس کس کے بیچ ہوا تو کیا بولیں گے جاپان میں ہوا جیے جاپان کیا اور جاپان کا کیا یوکو سکا کیا بولوگے یوکو سکا جو آئیلینڈ ہے جو دیپ ہے اس پر ہوا ٹھیک ہے کیا بولوگے چھبیسوہ مالاوار یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کس کس کے بیچ کا ہے انڈیا اور یو ایسے کے بیچ کا ہے جو ہند مہساگر میں ہوا تھا نیوی کے اور ایک سنیو میتری یاد رکھ لینا اور سنیو میتری کس کس کے بیچ ہے انڈیا اور جاپان کے بیچ ہے اور اس بار کہاں ہوا یہ جاپان میں ہوا تھا ایئر فورس کے بیچ میں اور یہ کہاں ہوا تھا آپ کا ہند مہساگر میں ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا ہند مہساگر میں یہ ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا ہند مہساگر میں ہوا تھا کوئی دکت چلو گئے بولیں گے بھئی فٹا فٹ سے کوئی دکت کوئی پریشہ نہیں چلو ایک بٹے تین نیگٹیو ہوتی ہے اب تم کو اگر نیگٹیو بھی سمجھانی پڑے گی تو کیسے بات بنے گی ہے جتنے کوئشن آپ کے صحیح ہوں گے مانکے چلو آپ پیارے بچے آپ کرنے والے ہیں اگر ہم بات کر لیں کل ملا کر کے آپ نے سو کوئشن کر لیے ہیں سو کوئشن میں سے آپ کے ساٹھ صحیح ہیں ساٹھ صحیح ہو گئے آپ کا رائٹ ہے اور چالیس کیا ہے آپ کے رونگ ہے گلت ہے ٹھیک ہے ساٹھ صحیح چالیس رونگ تو اگر ہم مان لے ایک کوئشن ایک نمبر کا ہے تو یہاں کیا ہوگا آپ کا ساٹھ تو نمبر بن ہی رہے ہیں ساٹھ بن رہے ہیں لیکن آپ نے اٹیمپٹ سو کے سو کر دیا سو کے سو تو چالیس گلت ہے اور ایک تیہائی کی نیگٹیب مارکنگ ہے یعنی یہ تو گلت ہی ہے اس کا نمبر تو ملنا نہیں ایک بٹے تین اور کٹے گا چالیس کا وہ اس میں سے جائے گا ٹوٹل میں سے آ گیا ہیں پرسدھ وادک عمرت خان ستار ستار اور رکتستان وادھی انتر کے لیے پرسدھ ہیں کس کے لیے یہ ایک پرسدھ وادک ہے عمرت خان سرود سارنگی سربہار تو کیا آنسر ہوگا بہیہ جی ہمارا سربہار ہمارا آنسر ہو جائے گا سرود سے کبھی بھی پوچھے بھائی دو یہ نام کبھی نہ بھولنا ایک تو جرین دارو والا اور ایک مکیس سرما کیا بولوگے جرین دارو والا اور مکیس سرما یہ کس سے جڑے ہوئے ہیں یہ بھی آج جڑے ہوئے ہیں سرود سے سارنگی کی اگر بات کریں استاد بندو کھا اور ایک بار بتائیں گے دوست میری آواز آپ لوگوں تک صحیح پہنچ رہی ہے نا استاد بندو کھا میں تھوڑا آج مطلب بہت تیج نہیں بول سکتا ہوں سکور خان کیا وہ لوگیں سکور خان سنتور میں نے آپ کو پہلی بتایا سنت لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو یاد ہی رکھنے ہیں آپ کو سیو کمار سرما اور ان کے علاوہ ورشا اگروال کیا بولوگے ورشا اگروال بھجن سوپاری کیا بولوگے بھجن سوپاری اور آپ کا کون ہے پیارے بچے سیو کمار سرما سیو کمار سرما ٹھیک ہے اور ایک نام ہے ترون بھٹا چاریے کیا بولوگے جو آپ کو یاد رہا کرے نا دوست وہ مت لکھا کرو ترون بھٹا چاریے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کس کی سر بہار کی کس کی سر بہار سے آپ کس کس کو جانتے ہیں تو سر بہار میں ایک نام تو ہو گیا عمرت خان اور ایک لکھنا سر بہار میں امداد خان سر بہار میں کون امداد خان کس سے جڑے ہوئے ہیں یہ سر بہار سے جڑے ہوئے ہیں ان پورنا دیوی کیا بولیں گے جی ان پورنا دیوی جی کس سے جڑے ہوئی ہیں سر بہار سے انائیت خان کا سمبند کس سے ہے انائیت خان سرباحار سے کشل داس کا سمبند قصے ہے کیا بولوگے کشل داس کا سمبند قصے ہے تو ہم کہیں گے بھئیہ جی سرباحار سے ان کا سمبند ہے کو دکت کوئی پریسانی آگے چلیں گے پہلا کرکٹ ٹیشٹ میچ کب کھیلا گیا تھا بولیں گے بھی فٹا فٹ سے بہت بڑیہ بھی بہت ساندار پہلا کرکٹ ٹیشٹ میچ کب کھیلا گیا تھا بھئیہ جی ایک بچہ کہہ رہا ہے پیارے بچے ایک بولتے ہیں نا دل کو دھکا پہنچانے والا ایک دن ہے لیکن اگر آپ یاد کرو گے نا سہیدوں کو تو اس ہندوستان کی بھومی نا ہر ایک دن ایسا جھلا ہے جس کو اگر آپ یاد کرو گے تو اس دن سہادت ہوئی ہے لیکن یہ بہت بڑا نرسنگار ہوا اور یہ نرسنگار ہم کو بتاتا ہے کہ جب ہم کبھی ستیا کے لیے پریاس کرتے ہیں تو ستیا کا دمن ہونے کے لیے طاقتیں ساپنے سے آتی ہیں لیکن میرے دوست تو میاد رکھ لینا جو ستیا ہے جو صحیح ہے اس کا دمن کھیا نہیں جا سکتا اور اس کے لیے کتنی ہی بڑی طاقتیں اتنا بڑا قانون آپ کا رولر ٹیکٹ کالا قانون لائے گیا کہ ان کی آواز کو دواس پائے کیا ہماری آواز کو یہ لوگ دبا پائے تو دیر ہو سکتی ہے دوست کبھی صحیح چیز کے لیے لیکن کبھی اندھیر نہیں ہو سکتی تو ہم کو پریاسرت رہنا چیئے صحیح کے مارگ پر آگے آئیں گے پہلا کھرکیٹ ٹیشٹ میچ کب کھیلا گیا تھا پہلا کھرکیٹ ٹیشٹ میچ کب کھیلا گیا تھا پندرہ مارچ اٹھارہ سو اسی کو پندرہ مارچ انیس سو ستتر کو یا پندرہ مارچ اٹھارہ سو ستتر کو تو کیا بولوگے بھیا کس کس کے بیچ کھیلا گیا یہ تو میرے دوست بتائیں گے تو کیا بول دوگے بھیا آسٹریلیا اور انگلینڈ جیتا کون آسٹریلیا جیتا مجھے بتاؤ جو پہلا ڈی آئی ہوا پہلا ونڈے انٹرنیشنل ہوا یہ بھی آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ ہی ہوا کب ہوا تھا یہ ہوا تھا پانچ جنوری انیس سو اکھیتر کو اس کو بھی کون جیتا آسٹریلیا جیتا پہلا تی ٹوانٹی کب ہوا یہ ہوا تھا دو ہزار پانچ میں اس میں آسٹریلیا بس اگلینڈ کی جگہ کون تھا نیو جیلینڈ کون جیتا آسٹریلیا جیتا جو یہ پہلی پرٹیوں کی تا ہوئیں تو کہنے کا مطلب ہے آسٹریلیا جیتا کون جیتا آسٹریلیا جیتا تینوں امپورٹینٹ ہے اب سلو بھارت کے بھارت نے پہلا ٹیسٹ کب کھیلا انڈیا کے بتائیں دوست مجھے انڈیا کا پہلا ٹیسٹ انڈیا نے اپنا کب کھیلا مجھے بتاؤ انڈیا نے اپنا پہلا ODI کب کھیلا بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو اور مجھے بتاؤ بھارت نے اپنا پہلا ٹی ٹوانٹی کب کھیلا کس کے گرود کھیلا تو ہم کہیں گے آپ سے کہ پہلا جو تیشٹ انڈیا کا وہ 1932 میں ہم نے کھیلا اور کس سے کھیلا تھا انگلینڈ سے اور اس میں کون ہوا تھا انگلینڈ جیتا تھا پہلا ODI ہم نے 1974 میں کھیلا انگلینڈ جیتا کون جیتا انگلینڈ جیتا اور پہلا T20 ہم نے کس سے کھیلا یہاں ہم نے ساؤتھ افریقہ سے کھیلا اور 2006 میں کھیلا کا 2006 میں اور کون جیتا انڈیا جیتا دیکھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کوئی ہارے اور وہ ہارتا ہی رہے ایسا بلکل ضروری نہیں ہے اسی لئے کیا کہتے ہیں می بھی نوٹ ٹوڈے می بھی نوٹ ٹومارو آئی ویل وی ڈا چیمپئن ون ڈے ایک دن میں ویجیتا بنوں گا تو وہ ایک اتصحہ کے ساتھ ہمیشہ ہم کو ایک ہوپ رکھنی چاہیے دوستے کیا بولیں گے بھیا جی یاد رکھا پہلے دو انڈیا انیس سو اگر بات کرے آب 32 یا 74 کے بات کرے تو ہم ہارے انگلینڈ سے لیکن پہلا T20 ہم نے کس کو ہرا کے جیتا کیا بولیں گے وہاں ہماری شروعات ہوئی اور کس کو ساؤتھ افریقہ کو ٹھیک ہے آگے آئیں گے نیکسٹ پہلے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کی میجبانی رکتستان میں کس کے دوارہ کی گئی تھی کس کے دوارہ تو بھئیہ اوڈیسا 2020 2021 پونے 2020 پونے 2022 اوڈیسا تو 2020 اوڈیسا میں کھیلو انڈیا گیمز ہوئے اور پیارے بچے کتنی یونیورسٹی نے اس میں بھاگ لیا تھا 17 یونیورسٹی اور یاد اٹھ لینا یونیورسٹی لیول کی ویسویدھی حالے اس طرح کی سب سے بڑی پڑتی udگتہ ہیں کبھی بھی پوچھ سکتا ہے کی سب سے بڑی پڑتی udگتہ ہے کھیل منٹرالے دوارہ کرائی جاتی ہے اس طرح کی سب سے بڑی سب سے بڑی پڑتی udگتہ ہے یہی ہے اچھا ابھی بطائیں مجھے کھیلو انڈیا گیمز جو ہیں 2020 میں کہاں 2023 میں ان کو بولتے ہیں ہم کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کہاں ہوں گے لکھنو میں ہوں گے اور لکھنو کہاں پر ہے اتر پردیس میں ہے 2022 کے پیارے بچے کہاں ہوئے تھے یہ بینگلورو میں ہوئے تھے کہاں پر ہوئے تھے بینگلورو کرناٹک میں ہوئے تھے 22 کے کہاں ہوئے دوست 22 کے کرناٹک میں ہوئے ہم میں پوچھوں آپ سے 23 کے کہاں ہوں گے لکھنو میں ہوں گے یوپی میں ہوں گے اور ویس ویدھیالہ اسطر کی سب سے بڑی پڑھتے ہوگی تھا کونسی ہے وہ پیارے بچے کیا بولوگے آپ کہیں گے بھیا جی وہ ہے ویس ویدھیالہ اسطر کی سب سے بڑی پڑھتے ہوگی تھا کون کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز آگیا ہیں بہت بڑیا جین یونیورسٹی آئی پہلے ستھان پر ماجولی تیوہار مہینے میں منایا جاتا ہے اور اس سے یاد آتا ہے ہم کو ہمارا جنم دن بہت بڑیا چلو بھی ماجولی تیوہار فروری اپریل چلو بتا دو کتنے میرا جنم دن جانتے ہیں اور اسپیسل ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے دیکھتے بھی کتنے اتر ٹھیک بتا پائیں گے تو کیا بولیں گے کچھ کا آنسر آرہا ہے ب اور میکسیمم کا آنسر نومبر کیونکہ پیارے بچے ماجولی یہ لیوٹ ندی کے کنارے منتا ہے اہنے آپ کو بتایا تھا لیوٹ ندی اسی پریکٹس سیٹ میں بتایا لیوٹ لدی کس کا نام ہے تو یہ برہمپتر کا نام ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ندی دیپ ہے یہ ماجولی کیا ہے برہمپتر میں سب سے بڑا ندی دیپ ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا ندی دیپ بھی ہے جو آپ کا اسم کا جلا بھی گھوشت ہوا تو نومبر میں چار دن اکیس سے چوبیس نومبر تک چار دن یہ منتا ہے کونسی جنجاتی بھی آجی اس کو مناتی ہے تو اس کو منانے والی جنجاتی ہیں میسنگ دیوری اور سونو وال کیا بولوگے میشنگ دیوری اور سونو وال جنجاتی دوارہ کونسی میسنگ دیوری اور سونو وال جنجاتی دوارہ اس کو منائے جاتا ہے چار دن اکیس نومبر سے چوبیس نومبر تک یہ چلتا ہے اب تم بتا دو اپنے جنم دن کی تاریخ کیا ہے مطلب اس میں ایسا سپیسل دن کوئی ہے نہیں بہت بڑھیا اب بتائیں گے بیا اسم کے انیہ تیوہار آپ مجھے بتا دو ایک تو میں نے کل ہی ہومورک میں پوچھا تھا کل نہیں پچھلے والے میں می دم می فی کیا بولیں گے می دم می فی بیسگو کہاں کا اتصاب ہے دوست ویکھو کہاں کا اتصاب ہے ماجولی ہو گیا چائے مہتصاب ہو گیا چائے مہتصاب علی اے لگانگ ہو گیا کیا ہو گیا علی اے لگانگ ہو گیا امبو واشی مطلب پانی کا واشن کرنے والا امبو مطلب جل واشی مطلب واشن کرنے والا علی اے لگانگ کہاں کا ہے علی اے لگانگ کہاں کا فیسٹیول ہے تو یہ اسم کا فیسٹیول ہے وہاں کا اسم کا فیسٹیول ہے next step in the afternoon of time in the afternoon of time کس بھارتی ہے کبھی کی آتم کتھا ہے سمیترہ نندن پنت بہیا کبھی بھی میرے سامنے آگے نا چدنبرا کیونکہ ہندی ساہتیا نہیں ہے آپ کا لیکن کیا بولوگے گیان پیٹ سے کوششن پوچھے جائے گا چدنبرا کے لے کون ہے رویندرناتھ ٹیگور یاد رکھ لینا کابولی والا اور چوکھےر والی کابولی والا جاؤ یہ یاد کر جاؤ چوکھےر والی کیا بولوگے چوکھےر والی ٹھیک ہے اور کملا سوریہ نہیں پتا جی ہریونس رائے بچن کی ہے in the afternoon of time اور بہیا انہی کی رچنا ہے نیڈ کا نرمان پھر کیا بولوگے نیڈ کا نرمان پھر نیڈ یعنی کی گھوصلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا گھوصلہ پھر سے نہیں بنائیں گے کیا بولیں گے ہم پھر سے بنائیں گے اور ایک ہمارا پیارا والاک پاگل ہو چکا ہے کیا بھولوں کیا یاد کروں بولو کیا بھولوں کیا یاد کروں نوکری چاہیے تو ایسا سی کی کیا بھولوں کیا بھولوں کیا بھولوں کیا یاد کروں تو کیا کہنا بھئیہ یاد کرنی ہے تو تین بجے کی کلاس یاد کرنی ہے اس سے ہی ملتی ہے نوکری بہت سارے بچے اس بار سی جیل دیئے یاد رکھنا تم میری بات کو دو چٹانے مدھو شالہ مدھو بالہ مدھو کلس ایسے لگتا مدھو نام کی ان کی کوئی محبت تھی بہت سارے بچوں نے اس بار سی سی جیل دیا اچھا سکور کمپیوٹر میں فیل ہو گئے کہہ رہے بھئیہ ہم ہلکے ہم لے لیا پڑھا نہیں میرے بھائی تم یاد رکھ لینا کسی بھی ایکزام میں کوالیفائنگ لکھنے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہوتا کہ وہ پڑھنا نہیں اس کو ایٹ لیسٹ اتنا دو پڑھو کی پاس ہو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ بات تم یاد رکھ لینا کسی بھی پرکشاہ میں کبھی بھی سیلے بس آتا ہے کوالیفائنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کو بلکل مت پڑھو ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں اچھا اس میں کچھ ہندی کے لیکھک میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کومن کومن رچنائے بار بار پوچھے آتی ہیں پریمچند ٹھیک ہے کیا بولوگے گبن گوڈان گبن گوڈان کرم بھومی کرم بھومی اور رنگ بھومی کیا بولوگے کرم بھومی اور آپ کا رنگ بھومی یہ کس کی ہیں رنگ بھومی یہ پریمچند جی کی رچنائے ہیں اور ہندی میں اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے آپ کا مہا دیوی ورما جی کی بات ٹھیک ہے مہا دیوی ورما جی کی کیا بولوگے مہا دیوی ورما جی کی بھائیہ جی میں ایک یامہ نہیں بھولوں گا ایک رامدھاری سنگھ دنکر جی کی کونسی رچنہ نہیں بھولوں گا رامدھاری سنگھ دنکر جی کی کیا بولوگے رامدھاری سنگھ دنکر جی کی ارووشی اور رشمی رتھی بھولوں گا رشمی رتھی جو کس کے مہاویر کرن کے جیون پر آدھارت ہے ٹھیک ہے اور ایک میتھلی سرن گپت کیا بولوگے میتھلی سرن کی رچنا کونسی آپ کا ساکیت اور بھارت بھارتی جس کے لیے ان کو راشتر کوی کا درجاوی دیا گیا بھارت بھارتی مہاتمہ گاندھی جی دوارہ ان کو کہا گیا تھا راشتر کوی کون ہے وہ جن کو راشتر کوی کہا گیا تو راشتر کوی کون کہلاتے ہیں تو کیون بولوگے بھیا جی راشتر کوی ہے میتھلی سرن رادہ ریڈی اور راجہ ریڈی یاد کرو بھائی کیا پڑھا ہے کلاس میں ریڈی کیا ریڈی تم نے کہا بھیا ریڈی نہیں ہے ابھی بنا نہیں ہے ریڈی نہیں ہے ابھی کیا ابھی کچھا ہے ابھی کیا ہے ابھی کچھا ہے جی کچھا اچھا یار ابھی تک کچھا یہ بات تو سوبہ نہ دیتی سوبہ نہ ایڈو یہ بات تو سوبہ نہ دیتی بھاونا ریڈی ہے ابھی ریڈی نہیں ہے بھاونا ریڈی ہے ریڈی پتا کیوں ہے کیونکہ کچھے پوڑی اس لئے رہ گی تم نے وہ حلائی نہیں ہے حلیم خان حلی وہ حلی نہیں ہے سڑھائی میں گھر تو دیکھی ہوں گی نا تم نے بنتی ہوئی پوڑی ایسے حلال لیتے ہیں ان کو تو وہ پک جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہے اندرانی رحمان کیا بولوگے اندرانی رحمان ہے یہ بات یاد رکھ لیں موہینی اٹم سے بتاؤ ایک نام میں کہوں گا ڈاکٹر سنندہ نائر کیا کہوں گا ڈاکٹر سنندہ نائر یاد رکھوں گا ڈاکٹر سنندہ نائر ہو گئی کتکلی سے کوئی مجھ سے پوچھ لے میں کہوں گا سانتہ راو کون سانتہ راو کہوں گا اور بھارت ناٹیم سے کوئی ایک پوچھے تو وی پی دھننجے اور کومل وردھن کیا بولوگے کومل وردھن اور وی پی دھننجے کیا بولوگے کومل وردھن اور وی پی دھننجے بولو گلت کریں گے کومل وردھن وی پی دھننجے کس بھارت ناٹیم سے میں نے پوچھا کتکلی پوچھلو تو کیا کہوں گے سانتہ راو موہینی اٹم پوچھوں گا تو سنندہ نائر اور کچھی پوڑی کچھی پوڑی کیوں رہ گئی ریڈی ریڈی والے یاد رکھو رادہ ریڈی راجہ ریڈی بھاونا ریڈی حلیم خان اندرانی رحمان سو بھانا تو کوئی دکت بھائی بولو بھئی ارہ تم بولتے کیوں نہیں ہو رہے نیم لکھت میں ایسا کون 1950 میں گڑتنطر دیوست میں بھاگ لینے والے یعنی کہ پہلا گڑتنطر دیوست تھا ہمارا پہلے گڑتنطر دیوست میں بھاگ لینے والے موکھے اتی تھی تھے جوسپ بروج ٹیٹو سکرنو تو کون آئے تھے پہلے والے میں سکرنو آئے تھے بھییا یہ کہاں سے آئے تھے انڈونیشیا سے کیا بولوگے انڈونیشیا سے آئے تھے اور یہی پہلے ہمارے کیا بولوگے اچھا آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ پہلا جو گڑتنطر دیوست تھا یہ کہاں پر منایا گیا تو پہلا گڑتنطر دیوست ایرون اسٹریڈیم میں منایا گیا تھا کہاں پر ایرون اسٹریڈیم میں کہاں پر ایرون اسٹریڈیم دلی میں منایا گیا تھا ٹھیک ہے آپ سے پوچھلے کبھی پہلی پرےڈ گڑتنطر دیوست پر پرےڈ نکلتی ہے نا پہلی پرےڈ کس ورس نکلی تھی آپ بتاؤ آپ سے کوششن ہے میرا بھارت میں پہلی پریڈ خوب سنتے آئے ہوگے نا تو کبھی جانا اس پریڈ کا کیا اتحاس ہے جو ہمارا گورب ہے جو ہمارا گورب ہے ٹھیک ہے کیا بولیں گے پہلی پریڈ 1953 میں 1953 میں اور پیارے بچے کہاں پر کرتاویا پت پر پہلے تو یہ راج پت ہوا کرتا تھا کرتاویا پت پر اور کرتاویا پت کب سے ہوا ہے یہ 18 ستمبر 2022 18 دسمبر 2022 اچھا بتاؤ کتنی توپوں کی سلامی دی جاتی ہے یہ بتا دو پھٹا پھٹ سے خوب سناؤ گا تم نے ایک بچہ گیرا سر ہر بار الگ نام بتاتے ہو کیا کیا یاد رکھنا ہے ان کا نام ہے لون والف لون والف ہمارے بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں جو ان کو یاد ہے میں ان کو وہی بار بار بتاؤں جو ان کو یاد ہے وہ میں ان کو بار بار بتاؤں تو جو تم کو یاد ہے وہی میں تم کو بار بار بتاؤں گا تو میرے بتانے کا کیا عرص ہے آپ جرح سوچیں آپ کتنی مرکتا کی بات کر رہے ہیں آپ کہنا چاہ رہے جو آپ کو یاد ہے میں آپ کو وہ ہی بار بار بتاؤں تو جو آپ کو یاد ہے وہ میں آپ کو بار بار کیوں بتاؤں دوست سوچو تو سیاب پریکٹس ایٹ کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل چیزیں جی ایس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپیکٹ پتہ نہیں ایکسپیکٹڈ کشن کیا پوچھا جائے گا اسی کے لیے ہم پریعاز کرتے ہیں اگر آپ ایک چیز پر نشیت ہوگئے نا کہ مجھ کو یہ پتا ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ ہی مجھے بار بار بتا جائے تو میرے جو دوست تمہارا انڈا بٹے انڈا پیپر میں آنا تیہ ہے یہ جی ایس کی سچائی ہے اے سسی کی نوٹ کر لو کوپی میں تو آپ کہو گے جی بھائیہ مطلب مجھا کر رہا ہوں بھائی لیکن ہم کا چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں اب ایک بات سمجھو تو اکیس توپوں کی سلامی آ رہا گجب تم کو بھی سلامی ہے بھائی لیکن پہلی پریڈ میں نا پہلی بار پریڈ میں تیس توپ توپ پہلی بار میں کتنی پہلی بار میں تیس توپوں کی سلامی دی گئی تھی اور سنو دو ہزار تیس کا کوششن بہت ساندھار تھا دو ہزار تیس میں کتنی توپوں کی یہاں پر اکیس توپ کی سلامی دی گئی لیکن دیسی گن تھی کون سی ایک سو پانچ ایم ایم ٹھیک ہے دیسی ایک سو پانچ ایم ایم انڈین فیلڈ گن تھی انڈین فیلڈ گن سے انڈین فیلڈ گن سے اس بار آپ کا کیا دی گئی سلامی دی گئی سلامی دی گئی ٹھیک ہے دو ہزار تیئس میں چیف گیشٹ کون رہے تھے یہ تو جانتے ہوگے سب ہی لوگ عطیتھی کون رہے تھے عبدال کیا بولوگے عبدال فتح السیسی عبدال فتح السیسی کہاں سے آئے تھے یہ السیسی تو سیسی جی کو بلائے گیا کہاں سے مصری جی سے کہاں سے سیسی جی کو بلائے گیا مصری جی سے اور جہاں کی کون سی رہی بھئی جہاں کی کون سی پہلے نمبر پر رہی وہ رہی اترا کھنڈ کی جہاں کی پہلے نمبر پر کون سی رہی وہ اترا کھنڈ پر تو کیا بولوگے عبدال فتح السیسی مصر سے آئے بھی آجی اور دو ہزار تیئس میں کون اترا کھنڈ کی جہاں کی پہلے پر رہی کون سی گن سے اس بار سلامی دی گئی تو ایک سو پاچ ایم ایم دیسی پیارے بچے دیسی ایک سو پاچ ایم ایم انڈین فیلڈ گن تھی اس سے اس بار آپ کا کیا بولیں گے کیا دی گئی سلامی دی گئی نم لکھت میں سے بہت دھرم کا کون سا پویتر اسطحل دو ہزار دو میں یونیسکو کا وشو دھروہر اسطحل بن گیا بتائیں گے کیا بہت گیا کا مہا بودھی مندر ہے چالیس سائٹ پڑھی تھی میں نے کہا تھا نام یاد کر لینا ورس کبھی کبار پوچھ لیتا ہے بولیں گے بھئی فٹا فٹ سے کیا بھئی لیں گے تو بودھ گیا میں اٹھار ہے کیا بھولو گے بودھ گیا کا مہا بودھی مندر ہے کیا تو کیا بولیں گے بھئی آجی آپ کہیں گے ہنجی دو ہزار دو میں کب دو ہزار دو میں اور یہ کہاں کا دوست بیہار کا یہ چالیس اسطحلو میں سے ایک ہے ایک ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں انیس سو چوراسی یاد رکھو مجھے بتاتے چلنا جو میں بول رہا ہوں یہ کس راجے میں مجھے بتا کونار کس راجے میں کونارکا سوریہ مندر تو کیا بولو گے کونارکا سوریہ مندر اوڈی سا میں یہ انیس سو چوراسی میں سامل ہوا مجھے بتاؤ مہابلی پورم کے اسمارک کس راجے میں ہیں مونیومنٹس آف مہابلی پورم مہابلی پورم کے جو اسمارک ہیں یہ کہاں پر ہیں دوست تمیل نادو میں اب یہ کوششن ہے انیس سو چوراسی کے بعد چھاسی یاد کرتے ہیں ہمپی بتاؤ کہاں پر ہے ہمپی جو نوٹ پر ہے کتنا روپے کے نوٹ پر ہے جب آپ بتانا ہمپی کرناٹک میں ہے خجرہو ایمپی میں ہے کہاں پر ہے خجرہو خجرہو ایمپی میں یہ کب سامل کیے گئے تھے پیارے بچے انیس سو چھاسی میں اور پھر آتی ہے باری انیس سو ستاسی کی ستاسی میں کون کون ایلی فینٹا کی گفائیں ایلی فینٹا کی گفائیں بتائے کہاں پر ہے مہاراشتر میں ہے اور انیس سو ستاسی میں ہی دوست پٹہ دکل کے اسمارک سمو اور یہ پٹہ دکل کہاں پر ہے کیا بولوگے بھیا جی پٹہ دکل کہاں پر ہے کیا بولوگے پٹے پر بیٹھ کے رہے آپ کو اسمارک اتصاب میں بھی یاد گرائے تھا کس میں اتصاب میں بھی یاد گرائے تھا اسی میں ایمپورٹنٹ بنتا ہے بھیم بیٹکا کی گفائیں کہاں پر ہیں مدھیا پردیس میں ہیں بھیم بیٹکا کی گفائیں دو ہزار تین میں اور راجستان کے پہاڑی درگ کیا بولوگے راجستان کے پہاڑی درگ یاد گرائے تھے کیا راجستان کے پہاڑی درگ یہ دو ہزار تہرہ میں سامل ہوئے پورے چالیس میں سے ہماری پرکشا کے لیے یہ جروری ہوتا ہے جو سب سے مہت پورن ہے سب سے مہت پورن ہے ٹھیک ہے پھر سے بول رہا ہوں انیس سو چوراسی میں کونارک پیارے بچے سوریا مندر اور اس کے ساتھ میں آپ کا مہابلی پورمج تمیلناڑو کے اس مارک ہیں انیس سو چھاسی میں ہمپی کرناٹک اور آپ کا کھجراہو ایمپی اس کے بعد انیس سو ستاسی کیا بولوگے ایلی فینٹا کی گفائیں پٹتہ دکل کے اس مارک اور پیارے بچے بھیم بیٹکا کی گفائیں دو ہزار تین میں اور دو ہزار تہرہ میں آپ کا کیا سامل ہوا راجستان کے پہاڑی درگ ٹھیک ہے راجستان کے پہاڑی درگ چلو بھی آگے پرسد یوگ گروہ سوامی رامدیو کی آتمکتہ ہے بولو کونسی ہے آتمکتہ چاہ بولیں گے born again on the mountain ارونیمہ سنہا ان کے ججبے سے تمہیں ہمیشہ پیارے بچے رومانچت ہونا چھئے ارونیمہ سنہا یہ یوٹیوب کی پنکتیاں نہیں سنتی ہوں گی یہ پیارے بچے یہ یوٹیوب کی وہ پنکتیاں نہیں سنتی ہوں گے کہ سمندر کو پی جاؤ اور سڑکوں کو کھاڑ دو نہیں یہ جو ججبہ ہوتا ہے اس کو بولتے inner motivation وہ اندر سے آتا ہے کہ مجھے کر کے دکھانا ہے تو کیا بولوگے in the afternoon of time کیا بھئیہ جی یہ ہو جائے گی بولو بھئی in the afternoon of time یہ ہریونس رائے بچن ابھی تو بتائی میں نے beyond the lines beyond the lines یہ کلدیپ نیر بہت بڑے پیارے بچے کلدیپ نیر چھاپ لو beyond the lines ssc نے پوچھی ہے اور my life my mission یہ کس کی ہے یہ ہے مہاد دی کس کی آپ کی کیا بولوگے رام دیو جی کی my life my message بتاتے چلو بھی my my والی پستک ہے جو ssc نے ساری پوچھی ہے وہ سب بتا رہا ہوں my life my message بولو بھی my life my message یہ کس کی ہے تو یہ ہے آپ کا مہاتمہ گاندی کی کیا بولوگے مہاتمہ گاندی جی کی بک ہے اچھا my country my life کس کی ہے my country my country my life کس کی ہے کیا بولوگے my country my life یہ لالکرشن آڈوانی جی کی ہے کینکہ یہ لالکرشن آڈوانی جی کی پستک ہے ٹھیک ہے my country my life اگر ہم بات کریں my life my rules یہ کس کی ہے my life my rules یہ کس کی ہے سونیا گولانی کی پستک ہے کینکہ سونیا گولانی کی سونیا سونیا گولانی کی پستک ہے my life my life my rules ٹھیک ہے my times my life کس کی ہے my times my times my life my life یہ کس کی ہے جو دلی کی cm رہی تھی سیلا دکشت سیلا دکشت ٹھیک ہے بہت important پستک یہ ہے پیارے بچے جو ایسی پوچھتا ہے ایسی life سے the race of my life and the test of my life the race of my life the race of my life کس کی بوک ہے آپ بتائیں گے ٹھیک ہے اور ایک بتانا the test of my life the test of my life یہ کس کی بوک ہے دوست یا بولوگے race of my life بھرپور پریکٹس کے ساتھ میں ہم اتتر دیں گے ملکہ سنگھ جی ملکہ سنگھ پہلا commonwealth gold انہوں نے جیتا تھا اور the test of my life یوراج سنگھ کیا بولوگے یوراج سنگھ بروڈ کے خلاب چھے چک کے مارنے والے یوراج سنگھ ہوں گے کوئی دکت کوئی پریسہ نہیں بھئی آگے چلیں دوست بولیں گے بھئی ایک بار بولو my life my میں نے بولو my life my rules کس کی ہے یہ آپ کا سونیا گولانی کی ہے my times my life یہ سیلہ دکشت کی ہے my life my message یہ گاندھی جی کی ہے my country my life یہ آپ کا لالکرشن آڈوانی جی کی ہے the race of my life یہ کس کی ہے آپ کا race of my life یہ ہے آپ کی ملکہ سنگھ جی کی اور test of my life یہ یوراج سنگھ کی بک ہے کوئی دکت کوئی پریسہ نہیں آگے چلیں رگوید میں ایک ہزار سے ادھک استوتیاں سامل کی گئی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے رگوید میں ایک ہزار سے ادھک استوتیاں ان کو کیا کہیں گے تو کیا بولتے ہیں ان کو سوکت بولتے ہیں ایک ہزار اٹھائیس سوکت ہے اور بیارے بچے رگوید میں منڈل کی سنگھیا کتنی ہے تو منڈل کی سنگھیا کتنی ہے یہ دس ہے اور بہت پوچھی جاتی ہے کتنے منڈل ہیں دس منڈل ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے چار وید ہیں رگوید یجوروید ساملید اثر وید سب سے پرانا کون سا ہے وہ رگوید ہے سب سے نیا کون ہے وہ آپ کا اثر وید ہے ٹھیک ہے جی نم لکھت میں سے کون پراشین بھارت میں جین دھرم کے چوبیسوے تیر تھنکر تھے ان کی سنکھیا پوچھی جاتی ہے پہلے دوسرے تیسرے اور آپ کا بائیس و تیسوے چوبیسوے اچھے آپ کو پتا ہونے چاہیے ہمیسا ٹھیک ہے تو کیا بولوگے چوبیسوے کون تھے جی وردھمان مہاویر تھے وردھمان مہاویر ان کا چن کیا تھا ان کا چن ہے پیارے بچے سنگ یا پھر سیر ہم کہیں گے دوسرے گروہ کون ہے اجیت نات کیا بولوگے دوسرے تھے اجیت نہیں اجیت نات یہ پیارے بچے کس کیا ان کا چن تھا ان کا چن تھا ہاتھی اور تیسرے تھے سمبھو نات کیا بولوگے تیسرے تھے جی سمبھو نات اور ان کا چن کیا تھا دوست گھوڑا کیا بولوگے گھوڑا ان کا چن تھا ایسے ہی 22 وے یاد رکھ لینا 23 وے یاد رکھ لینا 22 وے ہیں نیمی ناتھ جن کا چن تھا آپ کا شنک کیا بولوگے شنک اور 23 وے پارشو ناتھ کیا بولوگے پارشو ناتھ ان کا کیا ہے چن شرپ ہے اچھا مجھے بتائیں جو پارشو ناتھ تھے جیرندھرم کے انہوں نے کتنی سکشائے دی تھی پارشو ناتھ نے کتنی سکشائے دی بولو بھی فٹا فٹ سے کتنی سکشائے انہوں نے دی تھی کیا بولوگے انہوں نے بھائیہ جی سکشائے دی تھی چار کون کون سی آپ کا اہنسہ کیا بولوگے اہنسہ ستیہ اور کئی بار پوچھا جاتا ہے پیپر میں دھیان سے یاد رکھ لینا اپری گرہ اور استے ایکجام میں نہ جانے کتنی بار دوست پوچھا گیا ہے اپری گرہ کا کیا عارت ہوتا ہے دھن سنچے نہ کرنا پیسہ اکھٹا نہ کرنا یہ کہتے ہیں جیادہ پیسہ اکھٹا کروگے پریسانی کا کارن ہوگا بالک پیچھا لگ جائیں گے تمہارے استے چوری نہ کرنا کیا بولوگے چوری نہ کرنا اچوریے بھی جس کو ہم کہتے ہیں اور پانچوہ پیارے بچے پانچوہی سکشہ جس کا نام ہے بھرمچریے کیا بولوگے بھرمچریے کہا گیا یہ کس نے جوڑی تو یہ مہاویر سوامی نے جوڑی ہے کنوں نے جوڑی مہاویر سوامی نے جوڑی تھی دیکھے کس نے جوڑی تھی مہاویر سوامی جی نے جوڑی تھی بہت ٹھیک اتر آیا تھا کافی بچوں کا بہت ساندار آ گیا آئیں گے بھئی very good next چلو بھئی چلو بھئی بولیں گے بھئی فٹا فٹ سے کیا بولیں گے ویجینگر کی اس تھاپنا کس ندی کے تٹ پر ہوئی بولو بھئی فٹا فٹ سے ویجینگر کی اس تھاپنا کس ندی کے تٹھ پر ہوئی تھی گودابری, کرشنا ندی نرمدہ ندی یا پھر تنگ بھدرا ندی تو کون سی ندی کے کنارے مجھے بتائیں گے کس کے سمیں پر بولیں گے بھی فٹا فٹ سے کس کے سمیں پر ہوئی تھی اور ساتھ میں آپ مجھے بتائیں گے کس ورس ہوئی تھی کس ورس یہ استحابنا ہوئی تھی تو کس کے سمیں پر ہوئی محمد بن تغلق کے سمیں پر کس ورس ہوئی 1336 میں ہوئی کس نے کی تھی ہریحر اور بکا کیا نام ہے ہریحر بولیں گے بھئی ہریحر اور بکا اور پیارے بچے ان کے پتا کا نام کیا تھا ان کے پتا کا نام تھا سنگم کیا بولوگے پتا کا نام تھا سنگم اور انہین کے نام پر انہوں نے Vijay Нگر کا پہلا ونس بنایا کونسا Vijay نگر پر کتنے ونس ہوئے کل بولیں گے ویجی نگر سامراجے میں کل ونس ویجی نگر میں جو ونس ہوئے دوست ان کے نام ہے آپ کے کیا بولوگے ویجی نگر میں ونس ہوئے کیا بولوگے پہلا تھا جی سنگم ونس تہرہ سو چھتیس سے شروع ہوتا ہے کب سے تہرہ سو چھتیس سے شروع ہوتا ہے اور چودہ سو پچھاسی تک رہا کچھ کوششن میں آپ سے پوچھوں گا سلو سستا بولتے اس کو سستا چودہ سو پچھاسی سے لے کر کے پندھرہ سو پاچ تک اور پھر اگلا ونس رہتا ہے پندھرہ سو پاچ سے ستر تک اور چودہ ونس رہا پندھرہ سو ستر سے لے کر کے سولہ سو پچاس لگ بھگ ٹھیک ہے تلوب کے بعد میں رہے تھے تعلوب جن کو تلوب بھی کہتے ہیں اور اراویڈو کیا بولوگے اراویڈو بولو بھی ایک بار اے سنگم سالوب تلوب اور اراویڈو اسی کو کیا بولتے ہیں s-s-t-a s-s-t-a ایک کوششن سننا بہت امپورٹنٹ s-s-c کے لیے کوششن پوچھا جاتا ہے پیارے بچے آپ سے کوششن پوچھا جائے گا پوچھے گا آپ سے یہ کہے گا کی وجہ نگر پر سب سے کم سمیں کے لیے کس ونس نے شاشن کیا بولیں گے بھی فٹاوٹ سے سب سے کم تو دوست کیا بولوگے سولوب نے کیا 20 سال تک میں آپ سے پوچھو سب سے ادھک سمیں تک ساسن کس نے کیا تو آپ کہیں گے سنگم ونس کیا بولوگے سنگم ونس اور یاد رکھ لینا وجہ نگر کی پہلی رازدھانی کون کون بچے بتائے گا انہوں نے اپنی پہلی رازدھانی کونسی بنائی تھی انہیں کنڈی بنائی تھی کونسی انہیں کنڈی انہوں نے اپنی پہلی رازدھانی بنائی تھی اور یہ لکھا تھا کمنٹ سیکشن میں ہمارے دوست پریم برمانے بہت اچھے سے بہت ساندار very good چلو آگے آئیں گے سنیوکت راجی امریکہ کے نملکھت میں سے کس سہر میں یوگانتر آسرم اسٹھاپت کیا گیا تھا جو بھارت کے سوادھنٹا آندولن کے سمیں گدر پارٹی کا مکھیال لے تھا جو گدر پارٹی کا مکھیال لے تھا بولیں گے ایک بار بھی ہے پٹا فٹ سے کیا بولیں گے بھی تو کہا تھا آپ کا سین فرانسسکو میں سین فرانسسکو میں ایک بچے کے ڈاؤٹ تھا میں دیکھ رہا تھا اس کو ابھی اس کو میں نے سرچ کر کے ابھی دیکھا ہے سین فرانسسکو کیا بولوگے یہ بھیا جی 1913 میں بنی تھی گدر پارٹی کیا بولوگے 1913 میں اور اس کا ہیڈکوارٹر کیا تھا یوگانتر آسرم تھا کس کس نے بنایا تھا لالا ہردیال تھے اور لالا ہردیال تو اس میں پیارے بچے سچپ پد پر رہے مجھے بتائیں گے اس کے عدیقش کون تھے اس کے عدیقش کون تھے کون تھے آپ کا جو گدر پارٹی کے عدیقش تھے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے گدر پارٹی کے عدیقش کون تھے تو سوہن سنگھ بھاکنا تھے سوہن سنگھ بھاکنا اور پیارے بچے اس کے اپادیقش کون تھے دونوں ہی کوششن پوچھے جاتے ہیں کیا بولوگے اس کے وائس پریشیڈنٹ کون تھے اور پریشیڈنٹ تو گے سوہن سنگھ بھاکنا یہ تھے کیشر سنگھ تھٹگڑ کیا بولوگے کیشر سنگھ تھٹگڑ تھے کون تھے کیشر سنگھ تھٹگڑ تھے ٹھیک ہے اچھا اگر ہم بات کریں آپ سے کیا بات کرتے ہیں کہ سنگھ امریکہ مجھے بتائیں انہوں نے گدر میکجین بھی چلائی تھی وہ سب سے پہلے کس بہہس میں چھپی تھی گدر میکجین سب سے پہلے کس بہہس میں یاد رکھ لینا اردو بہہس میں چھپی تھی اور وہ کون سا سنگھ ہے جس کو پریشانت مہ سنگھ بھئی USA میں تھے یہ ان کو پتا تا فشٹ ورڈ وار سرو ہونے والا ہے تو پہلے سے بھارت کی آجادی کے لئے پریاس کرنے لگ گئے تھے مجھے بتاؤ آپ لوگ ایک بار نارا کیا تھا ان لوگوں کا کون سا نارا گدر پارٹی سے جڑا رہا جو سمیں بہت پرسد ہوا جنگ کیا بولوں بتاؤ جو تم چاہتے ہو ایسا بول دیں سب کے بار بنگ میں اینڈیان ایسوسییشن میں تمہیں ایک بات بتائی تھی کسی بھی ادھیا پک کے لیے تم جو یہ رائتہ پھیلاتے ہو نا سارا یہ کسی بھی ماسٹروں کے بیچ لڑائی کا کارن تم ہوتے تم بھولیں گے بھولیں گے ایک بچھا کہہ رہا ہے پائیس وے ارشتی نیمی تھے اور اکیس وے نمی نات تھے اگدم ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی دکھت نہیں میں نے کچھ غلط لکھ دیا کیا اس میں اکیس وے نمی نات تھے نمی نات جن کا پرتیق چن آپ کا پیارے بچے نیل کمل اچھا یہاں نیمی نات یہاں دیکھو دیان سے میں نے نیمی نات لکھ دیا پیارے بچے یہاں پر یہ جیسے نام دونہ یہ کون ہے یہ ارشتی نیمی 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 21 وے بھی نہیں 21 وے تو نمی نات 22 وے میں نیمی نام سے یہاں پر بہت بڑی کسی بچے انہیں کمنٹ سیکشن دکھائیں ایک بار ارشتی نیمی کیا بولوگے ارشتی نیمی تھے 22 وے ارشتی نیمی تھے ان کا چن سنک ہے اور بچے کمنٹ سیکشن میں نیل کمل نہیں ہوگا بچے سنک کی رہے نیل کمل تو جو نمی نات تھے کس وے ان کا تھا بنگال میں انڈین ایسوشییشن کی ستھاپنا بنگال میں کیا بولیں گے بنگال میں انڈین ایسوشیشن کی ستھاپنا نیم لکھی تمہیں سے کس ورس میں ہوئی تھی کرنٹ افیرز کب تک تیار کریں تو کرنٹ افیرز بھائی یاد کر لی جنوری فروری میں تمہیں یہ نہیں سکتا پچھلے ایک سال کا دو سال کا میری انتر آتما کی آواز کہتی ہے انتر آتما سے بات نہیں بنتی لیکن میں ایسوشی پچھلے ایک سال کے پیٹرن کو دیکھ کریں دو مہینے کرنٹ باقی آپ سے پوچھنے کو انیس کا بھی پوچھ سکتا ہے پوچھے کچھ بھی میں کہتا ہوں یہ دو مہینے سمجھ چھ مہینے بھی نہیں بول رہا میں آپ سے دو مہینے فوکس ہے اور اس میں ایک جوڑو نا پچھلا دسمبر جوڑ لینا ٹھیک ہے اڑتا اڑتا دسمبر یہ یاد رکھ ٹھیک ہے یہ میری طرف سے tips باقی آپ کو جیسے بھی سر کوئی بھی بولے وہ follow کریں ان کے اچھے سلا کو کیا بھولوگے بنگال میں انڈیا ایسوشییشن اٹھارہ سو انیاسی اٹھارہ سو سیٹھٹر اٹھارہ سو شہتر اٹھارہ سو ہاتر یہ جیسے دو ہیں اٹھارہ سو شہتر میں بنگال میں انڈیا ایسوشییشن اور ایک ایسٹ انڈیا ایسوشییشن ایسٹ انڈیا ایسوشییشن یہ کب بنی تا ایسٹ انڈیا ایسوشیشن بنی اٹھارہ سو چھاسٹ میں یہ بنائی تھی دادا بھائی نارو جی نے دادا بھائی دادا بھائی کو جانتے ہو یس اور نو دادا بھائی نارو جی نے اور یہ بنائی تھی سریندر نارو جی نے اور ان کے ساتھ تھے آنند موہن بوس کون تھے آنند موہن بوس کلکتہ میں بنا آنند موہن بوس نے اس کو بنایا تھا اگر سریندر نارو جی کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے سریندر نارو جی کی ایک پستک یاد رکھ لینا سریندر نارو بنار جی میں نے آپ کو بکس میں بھی بتائی تھی ای نیشن ای میکنگ یہ کس کی بک ہے ای نیشن ای میکنگ یہ سریندر نارو بنار جی کی بک ہے اور دادا بھائی نیرو جی کی بک کونسی ہے بولیں گے بھائی فٹا فٹ سے دادا بھائی بک میں آج ہی آپ کو ہی کلاس میں بتائی تھی کون سی کتاب ہے بولیں ایک بار بولیں گے راحل سر کی آتما ہوں گروہ جی آپ کا نالائک چھاتر آ چکا ہے نالائک بن جاؤ نالائک بن کے کیا ملے گا تم کو یہ بتاؤ پاورٹی and unbuilt rule in india کچھ تو پیارے بچے بولیں next اسوک کے نملکھت پرمک سلالیک وں میں سے کس میں یہ لیک ہے کی سمرات دھم یاتر یا بھرمن کریں اور اسوک نے نرن لیا تھا جو گرامین جنت تھی اسے ملنے کے لیے تاکہ اس سے وہ اپنی connectivity بنا پائے ادش کیا تھا گرامین جنت سے سمپرک تو کیا بولوگے کس میں کہی گئی ہے یہ بات یہ سلالیک میں کہی گئی ہے پیارے بچے سب سے important ہے اس میں تہروا سلالیک رومن نمبر جانتے ہو نا تہروا میں کیا ہے کلنگ یود اور کمنٹ سیکشن بھر جانا چیئے اسے ایک بات پر کلنگ یود کب لڑا سماج رو آدھی ہوتے تھے یہ سب بند کر دی دوسرے میں اس نے دچھن یہ تین چار بھی پوچھے جاتے ہیں دچھن راجیوں کا اللیک کس سے ملتا ہے جو پیارے بچے ساؤت کے شکر تھے ان کے بارے میں اس نے کہا بتایا اور ایک کوشن پوچھا ایسا سن بڑا جکر آتا ہے اور آپ کا کیرل کو بولتے تھے ستی پتر کا جکر آتا ہے چول پانڈے کیرل پتر اور ستی پتر اس کے علاوہ جو آپ سن مدید اس کو اڑا دینا پر صد راجہ پلکیشن دوتیا نمد میں سے کس راج سن سن موری بن چالوکی بن سے پل بن سے پانڈے بن سے تھے چندر گپت موری بند سار پھر اس کنال کنال کے باد سمپریتی آیا چالوکی ون سے تھا چالوکی ون سے تھا اور پیارے بچے پلکیشن دتیا وہ ہے جس نے پوچھا تھا کون ہرش وردھن اتر بھارت کا مہان سمرات تھا جیسے دچھن جیت نے چلا کس ندی کے تٹ پر ہرائے تھا نرمدہ ندی کے تٹ پر اور یہی ہے جس کی اپادی ہے سری پرتوی بھل بھل لگے کیا اپادی تھی سری پرتوی بھل بھل اپادی کس کی ہے اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لی اس نے جو ہرش وردھن کو ہرایا وہ ہرایا چھے سو بارے میں کب ہرایا چھے سو بارے ایڈی میں ہرایا اور میں کہوں کہ مجھے بتاؤ آپ پلکیسن سیکنڈ کو پی فور پلکیسن سیکنڈ کو کس نے ہرایا یہ دونوں ہی ایمپورٹنٹ کوششن ہے اس کو کس نے ہرایا پلکیسن دوتیا کو کس نے ید میں ہرایا تھا یہ بھی ایک بار ہرا تو نرسنگ ورمن پر پر پلکیسن 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 نیمن میں سیکن ہرپا اسطحل ہے جو بھارت میں اسطحل ہے جو بھارت میں بھولیں گے ایک دم سے 618 سر جی اس نے نرسنگ نے کب ہرایا نرسنگ نے 642 میں ہرایا تھا 642 AD میں ہرایا تھا چھے 642 AD مطلب ہرسوردھن نے دیکھو ہرسوردھن تھا آپ کا اتر سے دچھن میں چانا چاہرہ تھا 618 میں جیسے ہی اس نے پریاست کیا 618 میں جیسے ہی چلا ہرسوردھن پلکیشن نے ہرا دیا پلکیشن جب پلکیشن کی طرف چلا تو انہوں نے اس کو 642 AD میں ہرا دیا یہ دونوں بات یاد رکھیں 618 بھی 642 دونوں آپ ربوں کو یاد رکھنی ہوں گی اور ان کو بٹھا لو دماغ کوئی دکھت کوئی پریسانی آگے آئیں نملکھت میں سے کونسا ہڑپا اسثل بھارت میں اسثت ہے بھارت تو موہن جودلو پاکستان میں گمویری والا پاکستان میں سورتگو گوئی یہ افغانستان میں نہ جانے کتنی بار سسسی نہ پوچھا سورتگو گوئی کہاں پر ہے ٹھیک تو کونسا بچھے ہڑپا اسثل بھارت میں دیم آباد مہاراشتر میں چاروں اسثل یاد بولو بھی فٹا فٹ سے چاروں اسثل یاد ہیں بولیں یہ کونسا اسثل ہے یہ ساؤت تھا یہ نورت تھا ساؤت میں دیم آباد سسسی کا فیوریٹ کس ندی کے کنارے گوداوری کے ساہیق ندی پرورا کے کنارے ایشٹ پہ کون ہے آلم گیر پور ہے یہ پیارے بچھے ہنڈن ریور کے کنارے ہے پوروی اسثل پشمی اسثل پوچھے کبھی یہ آپ سے کوششن ہے سندو گھاٹی سب بہتا پشمی اسثل بتا دو اپ مجھے اتری کون سا ہے مانڈا جو آپ پڑے گا اور پیارے بچھے چھنا پر چھنا لیکن اس کے لئے بی بی جمہ کسمی ری لکھائے گا پشمی بتائیں گے مانڈا بتا رہے ہیں بہت بچھے ست کانگ دور داشت ندی کے کنارے بہت بڑی بہت 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 ست کانگ دور یہ پاکستان میں ہے اور پاکستان میں پوروی پشمی اتری دکشنی تو کیا بھولوگے بہی جی پشمی ویشٹرن جو کہاں پر ہے پاکستان میں باکھی تینوں کہاں پر ہیں 312 کہاں پر ہیں آپ سر جی آپ نے پچھلے کوششن میں گلتی سے 6812 لگ دیا پچھلے ہم کچھ گلتی لگ دیا چھوٹی موٹی گلتی میں آپ لوگ کے ہاتھ پیر سب کچھ پکھٹ کے معافی مانگ جب بہت سارا ڈیٹا ہوتا کچھ چیز سلیپ ہو جاتی ہے اس کے لئے بتا دی اگر ہو ٹھیک ہے کیا بولوگے 618 ہی ہے 612 میں نے گلت لکھا تھا 618 ہوگا اگر سوشن نمبر 16 کو دوبارہ سمجھائیے بولیں گے بھئی فٹا وٹ سے ہاں ایک بچے نے کہا اوپر نام دکھا بلوچستان لکھا ہے سر سائد پشمی بلوچستان میں آسو بلوچستان بھی پاکستان میں دوست آگیا بھارت یہ سامیواد کا جنک کس کو کہتے ہیں اب سیدھ سی پی آئی کمیونیشٹ پارٹی آف انڈیا بھارت یہ سامیوادی پارٹی کس نے بنائی تھی تو کیا بولوگے ایمین رائے نے مانویندر رائے بولوگے اور ان کا اصلی نام کیا تھا اصلی نام ان کا کیا تھا بھی یا بتا سکتا ہے کوئی اصلی نام تھا ان کا نریندر بھٹا پوچھا جاتا نریندر بھٹا چاریا جی کو کس کے لیے جانا جاتا سامیواد کے لیے جانا جاتا ہے سی پی آئی پارٹی آج سی پی آئی پارٹی انیس سو بیس میں کہاں بنی تھی بات بار انیس سو چوب انیس پچیس میں کہاں بنی تھی اور انیس سو چوٹ میں آپ کو بتائی دیا تھا سی پی آئی ایم جو ہے مارکس وادی کمیش پارٹی آف انیس سو بیس میں کہاں بنی تھی تاش کند میں بنی تھی اور انیس سو پچیس میں کھاں بنی تھی بھئی کانپور میں بنی تھی ایمن رائی نے ہی اس کو بنایا تھا مجھے بتاؤ آپ سماج واد سماج واد کے سو سماج واد کے جنک کن کو کہا جاتا ہے سماج واد کے جنک کون تھے بھئی آجی کیا بھولوگے آپ کا منوہر لوہی آجی تھے ڈاکٹر منوہر لوہی صاحب تھے یہ سماج واد کے جنک تھے سماج واد کے جنک تھے اب یہ سامی واد ایسا مارکس تھے جنہوں نے اس پوری دنیا میں سب سے پہلے بات کی کون کارل مارکس تھے ٹھیک یا جی بولیں گے ٹائپنگ میں کیا ہو گیا ٹائپنگ سلو ہے سب ٹائپنگ ہو جائے جو چیز کم جور اس کے لئے مہنت کرو ٹائپنگ کا میں ادھہر کیا بولتے اس کو کی بولڈ کو ایسا کیسے ٹائپنگ نہیں بڑھے گی اگر نہیں جانتے ہو اس کے فنڈام اگر آس پاس کو کوچنگ سنٹر ہو ٹائپنگ کا وہ جوائن کر لو ٹپس لے لو آج آن لائن آپ کے پاس سارا ورلڈ ہے کسی ٹپس لے لو کون سی ٹپس ہے آج کرتے جس میں کیا کہا گیا تھا پرستاونا سمیدھان کی ایک گھٹک ہے کس سے ماملہ تھا کئی بار پوچھ لیتا رکت ستھان چھوڑ دیتا تو یہ کس کے انگیش تھا ماملہ بنام کیرل راج تھا کشوانند بھارتی بنام کیرل راج اب تو یہ ایک سپائر ہو چکے ہیں تیندھولکر سمیتی تیندھولکر سمیتی کب نیوک تھی 2005 1939 1989 1989 1991 یاد رکھ لینا تیندھولکر سمیتی 2005 میں اور پیارے بچے اس کی جو ریپورٹ آئی یہ دو سمیتیاں ہیں اس کی ریپورٹ آئی 2009 میں اور ایک دوسری سمیتی ہے آپ کی جس کو رنگ راجن سمیتی بولتے ہیں یہ گری بھی ریکھا کے لیے بنائی سمیتیاں تھی رنگ راجن جو کمیتی ہے دوست اس کی ریپورٹ آئی تھی آپ کا 2014 میں اس کا گٹھن ہوا تھا 12 میں 12 میں اس کا گٹھن ہوا تھا اب ان دونوں کی ریپورٹ سے ہمیں کیا لینا دینا ہے کون کون سے کوششن میں اسی بار 2023 میں کوششن پوچھا گیا آپ سے کوششن تھا جیسے دو چھتر گرامین ایک تو آپ کا رورل چھتر ہو گیا اور ایک پیارے بچے آپ کا سہری یعنی اربن ہو گیا تو جو یہ آپ کا تیندولکر سمیتی تیندولکر سمیتی نے کہا گریب لوگ وہ ہیں جو گرامین گرامین علاقے میں 27 روپے سے کم کا خرچہ کرتے ہیں اور سہر میں جو 33 روپے سے کم کا خرچہ کرتے وہ گریب ہے یعنی 34 روپے بھی پرتی دن کے حساب سے خرچ کر دیے یا اگر بات کرے سال کا ہزار روپے انہوں نے رکھا اس سے زیادہ کر دی تو گریب نہیں بڑا کم ال کی بات ہے اور اگر رنگ راجن سمیتی کی بات کریں تو رنگ راجن سمیتی نے کہا کہ جو گرامین چھتر ہے اس کے لیے انہوں نے بتایا 32 روپے اور سہری چھتر کے لیے 47 روپے بتایا پرتی دن کا کشن کیا تھا سی جی چھتر کے ماملے میں رنگ راجن سمیتی رنگ راجن سمیتی کے آنکڑے سہری چھتر کے ماملے میں رنگ راجن سمیتی کے آنکڑے تیندولکر سمیتی سے زیادہ تھے ہاں یا نہیں اس بارے میں کوئی آپ انتر پیدا نہیں کر سکتے تو کیا بولیں ہاں یا نہیں آنکڑے زیادہ تھے یا نہیں تو آپ کہیں ہاں آنکڑے زیادہ تھے آگے پٹا پٹ سے چلیں بہت اچھا آنسر دیتے ہوئے دکھا یادف کاجل سونی کماری بھومی جا دکھا دیئے کرو کس کس بالک کمنٹ بولو اکٹوبر 2022 میں نملکھت میں سے کون سا راجن پرانے سے کون سیف سینا سیف سینا کا ہی چند تھا بالا شاہب تھا جنہوں 1966 میں بنائی تھی 1966 میں بنائی تھی سیف سینا اور ابھی اس کا آنتر کل ہے کی وجہ سے ایک طرف ادھر ادھر تھاکرے کے لیے انہوں نے بالا تھاکرے کر دیا نام ادھر تھاکرے ایک بالا صاحب تھاکرے کی پارٹی اور ایک ان کے فیور کا ہونا باقی ہے اگر اگر راجدھانی میں ہوگا اگر راجدھانی میں ہائی کوٹ نہیں تو اس کی بینچ ہوگی وہاں پر سنوائی کے لیے اس کی بینچ یعنی کھنڈ پیٹ کہاں پر ہوگی جیسے یو پی کا ہم یو پی سا شروع کرتے یو پی کا جو ہائی کوٹ ہے وہ پری آگ راج میں کہاں پر ہے پری آگ راج میں لیکن پیارے بچے اس کی کھنڈ پیٹ کہاں پر ہوگی کیونکہ راجدھانی میں نہیں ہے نا ہائی کوٹ راجدھانی میں نہیں ہے تو اب کیا ہوگی کھنڈ پیٹ جو ہوگی وہ ہوگی آپ کا بینچ اس کی راجدھانی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اوڈی سا کا کہاں پر ہے بھونی شور راور کے لا کٹک میں یا پھر بہرام پور میں بہرام پور تو آپ کا بہرام پور بہرام 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 میرے دوست love you too کیا بھولیں گے بھیا جی کہاں پر استhith ہے تو کٹک میں استhith ہے کہاں پر کٹک میں مجھے بتاؤ پہلے دو آرٹیکل بتا دو آرٹیکل دو سو چودہ کیا کہتا آرٹیکل ہوگا یہ کس آرٹیکل میں کہا گیا ہے دو سو چودہ میں اور دو سو اکتیس کیا کہتا آرٹیکل وہ کہتا ہے کہ ایک سے ادھک راجیوں میں ایک سے ادھک راجیوں میں ایک سے ادھک راجیوں کے لیے بھی ایک ہائی کوٹ ہو سکتا ہے ایک پلس اسٹیٹ کے لیے ایک پلس اسٹیٹ کے لیے ایک ہائی کوٹ ٹھیک ہے ایک پلس اسٹیٹ کے لیے ایک ہائی کوٹ یہ کہا دو سو اکتیس میں کہا گیا ہے ورت مان کتنے پیارے بچے ہائی کوٹ ہیں ورت مان ہائی کوٹ کتنے ہیں ہائی کوٹ آپ کہیں گے بھی آدھی پچیس ہیں اور پچیس و پہلا ہائی کوٹ کون سا ہے ایک option میں نے آپ کو دے دیا مدراز ایک option میں نے آپ کو دے دیا کل کتہ کیا بولوگے کل کتہ ایک option میں نے آپ کو دیا بھی تیسرا کیا ہو سکتا ہے بومبے اور ایک option میں نے آپ کو دیا پری آگ راج مجھے بتاؤ کہ ان میں سب سے پہلا سب سے پہلا آپ کا کون سا ستھا پت ہوا تو آپ کہیں انگریج آئے ادھر تو یہ ہی پہلے ہوگا دو جولائی 1862 دنہ سیان دو جولائی 1862 اور اس کے بعد میں پھر چلتے ہیں بمبئی کی طرف یہ تھا آپ کا 14 اگست 1862 مدراز اس سے اگلے ہی دن 15 اگست کیا بولوگے 15 اگست 1862 اور یہ پھر چلا تھا 11 جون 1866 ایک کوششن پوچھ برا نہ مانو تو یہ چوتھا ہائی کوٹ پہلا کون سا ہو گیا سب سے پہلا کل کتہ ہو جائے گا کل کتہ اب سنو دھیان سے میں آپ سے کوششن پوچھ رہوں مجھے بتاؤ ہائی کوٹ ایکٹ کب آیا ہائی کوٹ ایکٹ کب آیا اور اس سمیں کون بھارت کا بولیں وائس رائے تھا دونوں پرسنوں کے اگر تم نے مجھے آج دے دیئے تو میں یہ سمجھوں گا you are the real human not tiger جانور نہیں ہو تم انسان بولیں بھی فٹ آفٹ سے 1773 بتا رہے کچھ تمہیں میں کتنا کوٹ ہوں یہ بتاؤ 1773 بھائی ہائی کوٹ کا کیا مطلب وہ سپریم کوٹ ہے تم کیا تیاری کرتے ہو بھائی ایسے کیوں پھٹنے کے کام کیوں کرتے ہو 1773 سے کیا مطلب 1773 سپریم کوٹ بنا ہے میں بات کروں ہائی کوٹ سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے بیچ کانتر نہیں سمجھتا تم کو 1861 بہت خوب 1861 میں کیننگ کے ٹائم پر آیا تھا کیننگ 1856 سے 62 تک تھا 2011 کی جنگر رنہ کے انسار کس راجے میں بھارت میں سب سے کم آسودhit یعنی کی کروڑ برث ریٹ تھا سب سے کم lowest تھا ایشودhit جو ماتر در کے ہم بات کرتے کہ اس میں آپ کا مرت در کم ہو تو یہ سب سے زیادہ کھا کھرل کا کیا بولوگے کھرل کا اور 2011 کی جنگر رنہ کے بارے میں ہم جروری بات ساری کر چکے ہیں مجھے بتاؤ مہان ویوہجک ورث کس کو کہا جاتا ہے مہان ویوہجک ورث جا great کیا بولتے the great divide کس کو کہا جاتا ہے بھارتی جنگر نا کے سمبند the great divide تو کس کو کہا جاتا 1921 کو کیونکہ یہاں پر جنسنخیا گھٹی تھی 0.31 پرشنٹ کی یہاں پر گراوٹ ہوئی تھی اب یہ ایسا ہو سکتا 10 سال کے بعد بھی جنسنخیا کم ہو جائے 2001 میں جنگر نا تھی 102 کروڑ کے قریب ٹھیک ہے اور پھر ہوگی 121 کروڑ 120 کروڑ کے 2000 آپ کا 11 میں ابھی calculation ہوگی تو کتنا نکل جائے 135 کروڑ سے اوپر جائے ٹھیک ہے آگے راشتے ادھیانوں اور ان کے اسثانوں کے سندر میں نم لکھت میں سے کون سا یگم صحیح نہیں ہے گر راجستان کا ہے رن تھم بور مہاراشت کا ہے کی بل لام جاؤ منی پور کا ہے یا پھر سائیلنٹ ویلی کرنا ٹک کا ہے تو کیا بولوگے بھئی جی کیا بولیں گے آپ کہیں گے گر گلت ہے گر کہاں کا ہے یہ گجرات کا ہے رن تھم بور کہاں ہے یہ راجستان کا ہے کیا بھارت کا ایک ماتر تیرت ادھیان ایک ماتر تیرت ادھیان ایک دم سے ٹھیک ہے کی بل لام جاؤ ٹھیک ہے کی سائیلینٹ ویلی کہاں کا ہے یہ سائیلینٹ کہاں کے لوگ میں نے آپ کو بتا ئے تھے کیرل کے رہتے اور ایک اور یاد رکھ لینا پیارے بچھے منی پور کا منی پور کا سیروی نیشنل پارک کیا بولتے ہیں سیروی نیشنل پارک یہ کہاں کا ہے یہ بھی 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 نو نرمیت کیندر ساسد پردیس لڈا کے ساتھ کتنے بھارتی راجی یا کیند ساسد پردیس کی سیما لگتی ہے بولیں گے بھئی کتنے سیما لگتی بھئی تو کیند ساسد پردیس کیا بھولوگے بھئی ایک تو آپ کا یو ٹی میں تو بنا لے کس سیما یو مکسمیر سے اور نیچے آپ کا ہما چل سے کتنے سے لگ جائے سیما دو سے لگ جائے دو سے اور یاد رکھ لینا اس کا گھٹھن کب ہوا تھا 31 اکٹوبر 2019 کو ہوا تھا سب سے بڑا یو ٹی یہی ہے کیا بھولوگے سب سے بڑا یو ٹی سب سے بڑا بڑا تو ہے لیکن گھن جو ہے نا پیارے بچے ڈین سٹی بڑی کام ہے 4.6 کیا بھولوگے 4.6 km اس کو ہے پرتی ویکتی ہو گیا یہ اور یہاں کہ مجھے بتا دو کہ راج پال کون ہے تو ہمارا آنسر آئے گا بی ڈی مسرا کیا بھولوگے بی نیملکت میں کون سا بنگلہ دیس میں کو ہلا بھنڈار بی سین ہے بنگلہ دیس میں کو ہستان نہیں جی سلچر تو بھیا اوڈی شا کا ہے کہاں کہاں جی اوڈی شا کا ہے پھول باڈی کہاں کہاں بولو بھئی پھول باڈی بولو پھول باڈی بھولوگے موٹاں کا آگے 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 نیکسٹ اٹل سرنگ کا نیرمان کس سنگٹھن دوارہ کیا گیا اٹل جو آپ پریوہن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لوک نیرمان ڈواگ یہ تو ڈلہ ڈالہ جی ڈالہ 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 بی آرو کی اگر مانترالیا کے ادھین ہے کس کے ادھین رکش مانترالیا کے ادھین ہے ٹھیک ہے اچھا اور NHI کبھی پوچھے نیشنل ہائیوے یہ تا آپ نے بورڈ لگاتار دیکھے ہوں گے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا 1988 کب کا ہے 1988 حالان کی اس نے کام کب کرنا شروع کیا یہی کوششن SSC CGL پریلیم س 2022 میں آپ کا پوچھا گیا تو اس نے پیارے بچے کام شروع کیا 1985 میں س اس تھاپی 1988 میں اور کام شروع کیا اس نے 1905 میں سے اب میں آپ سے کوششن پوچھ لوں جو یہ اٹل سرنگ ہے اس کی لنبائی بتا دو اٹل 9.02 کلومیٹر ہے کون سے دررے میں اس تھت ہے رہ تانگ دررے میں اس تھت ہے کہا پر رہ تانگ دررے میں یہ اس تھت ہے رہ تانگ پاس پر آگ آئیں گے نم میں سے کون سا دررہ ہے جو بھارت کے پشمی گھاٹ میں اس تھت ہے جو western گھاٹ پر ستھت ہے وہ کون سا دررہ ہے پیار بچ بھار گھاٹ ہے دیسوری ہے پیپلی گھاٹ ہے یا فوت ہے یا فوت ہے ٹھیک ہے تو کیا بولوگے کون سا پشمی گھاٹ پر ہے تو ہمارا آنسر آئے گا بھائی جی بھور گھاٹ بھور گھاٹ مہار آشت میں مہار آشت میں کس کس کو جوڑتا ہے ممبئی اور پونے کو جوڑتا ہے ممبئی پلس پونے اور یہاں کے پیارے بچ دو گھاٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے ایک تھال گھاٹ جس کو کسرا کے نام سے جانتے یہ بھی پوچھ سکتا کسرا پاس کسرا پاس کس کس پلککڑ جس کو ہم کیا بولتے ہیں آپ کا پال گھاٹ کے نام سے جانتے پال گھاٹ اور بھور گھاٹ تینوں پتا ہونے چاہیے تم نادو اور کھیرل کو جوڑتا تم نادو اور کھیرل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے ممبئی کو پونے سے جوڑنے کام کون کرے پال گھاٹ کی بات کرتے ممبئی سنا شک کو جوڑ دے کسرہ نام سے اسی کو جانا جاتا ہے اور جو پلککڑ ہے تم نادو اور کھیرل کو جوڑ دے گا اور اسی کو پلککڑ کو ہم پال گھاٹ کے نام سے جانتے ہیں نم لکھت میں سے کون فسل روی کی جو روی کی فسل کا ادھارن ہے روی ابھی کریں گے ارساد رکھ جاؤ کوششن کر لو پہلا 35 سب کرتے بولو کون سی روی روی کی فسل جو صرف روی کی مہربانی سے ہو جائے راگی نہیں باجرہ نہیں بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے یہ خریف کی فسل ہیں دیکھو رائی بھی بولتے رائی کی فسل ہوگی مکہ ہے مکہ ہے اور آپ کا مسروم ہے یہ کس کے لیے ہیں پیارے بچے یہ ہیں آپ کی روی کی فسل کا ادھارن مارمہ گوا بندرگہ کہاں استث ہے مارمہ گوا جو بندرگہ ہے یہ کہاں پر استث ہے منگلور میں جس کو نیو منگلور کے نام سے جانتے یہ تو کرنا ٹک ہے مارمہ گوا کہاں پر ہے پیارے بچے گوا مطلب گوا کیا بولتے مارمہ گوا مطلب گوا ہو گیا اچھا ممبئی میں کون سا ہے نا ہوا شیو اور پشم بنگال میں دو ہیں مجھے بتائیں کل بڑے بندرگہ کتنے بھارت کے کتنے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں بھیا جی چھے ویشٹرن کوشٹ پر ہیں چھے تو ایشٹرن کوشٹ پر ہیں چھے اور ایک انڈمان نکو بار میں کل ملا کر کے تیرے ہیں اور سب سے زیادہ ہیں تمیل ناڑو میں تمیل ناڑو میں تین ہے اکیلے پارا دیپ بڑا پوچھا جاتا پارا دیپ کہاں پر ہے پشمی کی پوروی پوروی تٹ پر ہے اوڈی سا میں استhith ہے وشاقہ پٹنم بھیا جی کہاں پر ہے تو کیا آنسر آئے گا کہ بھیا وشاقہ پٹنم آندھرہ میں ہے دوست کہاں پر ہے آندھرہ میں ہے نیملکت پروت سرنکھلاؤں کا اتر سے دچھن کی اور کیرم کیا ہوگا اتر سے دچھن کی اور اس کا مطلب اوپر سے نیچے کی طرف تو سب سے اوپر کون سی رینج آئے جاسکر رینج پیر پنجال رینج کرا کورم رینج یا پھر لدداخ رینج ان میں سب سے اوپر کون سی ہو جائے گی سب سے اوپر تو پیارے بچے کرا کورم ہو جائے گی پھر اس کے نیچے لدداخ رینج آ جائے گی لدداخ رینج پھر جاسکر سرینی آ جاتی ہے اور اس سے نیچے کی طرف پیر پنجال سرینی آ جاتی ہے تو کیا بن جائے گا ہمارا 3 چار تین چار ایک دو اکدم سے ٹھیک ہے تو کیا بولوگے بھئی سب سے اوپر آئے گی ہماری کون سی سب سے اوپر کرا کورم پھر لدداخ آتی پھر جاسکر پھر پیر پنجال سرینی آتی نیچے کی طرف چلیں دی گئی گئی تعلیقہ میں نیم لکھت پروت چوٹیوں کو ان کے سمبندت وستاروں سے چنیے ٹھیک ہے بولیں گے بھئی چلو بولیں گے کیا بولیں گے سیڈل پیک ماؤنٹ ڈیا بولو ماؤنٹ کویوب یا پھر مد ہے یا پھر ماؤنٹ تھلی تو کیا بولوگ بھی سیڈل پیک سب سے اونچی ہی چوٹی ہے سیڈل پیک سب سے اونچی چوٹی ہے تو سیڈل پیک کس سے سمبند ہو جائے گی اپ اتری ڈمان سے سیڈل پیک ہوگی اپ اتری ڈمان سے ہوگی ماؤنٹ ڈیا ویلو اور میں اس مگڑ بڑ کر سکتا ہوں دیکھ لینا تم سا ہی ملانو ماؤنٹ ڈیا ماؤنٹ تھلیر کہاں سے ہوگی بھی ماؤنٹ تھلیر آپ کی گریٹ نکو بار سے ہو جائے تو کیا کہ سکتے ہیں سیڈل پیک سیڈل سی 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 بہت بڑی اے چار بی کا تین سی کا دو ڈی کا ایک کیا بولیں کیا بولیں آپ لوگ پہلا چار ہوگیا ایک دو ایک اور اگر سب سے اونچی چوٹی کی بات میں کروں سب سے اونچی چوٹی کیا بولوگے سب سے اونچی چوٹی کی اگر میں بات کروں تو وہ کونسی ہے سیڈل پیک ہے کیا آپ مجھے اس کی height بتا سکتے ہو سیڈل پیک کی تو آپ کی بولوگے 732 میٹر ہے انڈمان کی سب سے اونچی چوٹی کونسی سیڈل پیک ہے بہت اونچی جاتی ہے دو 332 میٹر کی دی آر گارڈگیل دوارہ نم لکھت میں سے کس پنچ ورسی یوجنہ کی روپ ریکھا بنائی گئی تھی دی آر گارڈگیل دوارہ جو ایک اصفل یوجنہ رہی آپ سے پانچ وی مجھے پانچ وی کا ٹائم بتاؤ کب سے کب تک تھا یہ تھے ڈاکٹر ڈی پی دھر کیا بولوگے ڈاکٹر ڈی پی دھر اور چھٹی کی اگر میں بات کرتا ہوں چھٹی کی بات کر لیں چھٹی میں تو سب سے امپورٹنٹ کام ہے نابار اور اور آپ کا family planning پری نیوجن جیسی چیز مجھے پانچ وی جو ڈی پی دھر کی اس کا ٹائم بتائیں پانچ وی بہت بڑی بہیا جی اسی سے بتا رہے کچھ بچے چوہتر سے اٹھتر کیا آپ صحیح کہہ رہے میں دیکھوں کیا ان سے چھ چھ اٹھ اٹھ پھر گیپ ہو گیا آپ کا 79 سے 74 چوتھی تھی اور 74 سے 78 پانچ بہت گجب بھئی آپ 74 سے 78 ٹھیک ہے 74 سے 78 اور چھٹی کب سے کب تک تھی 80 سے 85 80 to 85 ٹھیک ہے جی ہم ٹھیک ہے گلت کر رہے ہیں بولو آگے آئے نیم لکھت میں سے کون سا ترتیق اوبھوگتا ہے کون سا ہے جو ترتیق اوبھوگتا ہے خدا نے پوچھا چلو پہل سوال کرو تب بتا دوں تو پیاری بچے کیا بولو ترسری کنجیومر جیسے پراتھمک کیا ہم بات کریں پراتھمک میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا ساکہ ہاری ہوتا جیسے ہم بات کرتے پراتھمک میں پودہ ہے اور پودھے کو کھائے گا وہ کیٹ ہے اور جو انسیکٹ ہے یہ کون ہے یہ پہلا اوبھوگ ہے کیٹ کو کون کھا سکتا ہے چھوٹے سو چونہ کھا سکتا ہے جو پہلے والے اوبھوگ تک کھاتا دیتی مطلب دیتی کو کھا جائے وہ تیرتی ہوتا ہے ایسے سمجھو تو کیا بولوگے اس میں چڑیا ہو جائے گی کیا مچھلی ہو جائے گی کیا نہیں جی سیر بنے گا یہ کھا سکتا ہے سب کو پراتھمک اور دیتی کو ان کا سکار کر سکتا ہے سالہ تھوڑی وہا کرو پہلے خدا جو درد تمہیں ملا ہے حالانکہ تم پھر بھی محسوس کرو خدا نے پوچھا کیا سجا دوں اس بے وفا کو دل نے کہا محبت ہو جائے اسے بھی اور چھوڑ کے چلا جائے کوئی اسے بھی جھوٹی واہا کرنی ہے واہا رکنی نہیں چیئے آگیا اور سلانگو پھر ایک اور انیس سو اکیانوے کی عدیوگی کی نیتی کی شروعات کس تثی کو کی گئی کس تثی کو کی گئی بھولیں گے بھئی پندر آگست کو چوبیس جولائی کو بیس اکٹو دیکھو کتنا ہم انیس سو اکیانوے صرف آرثی قدائی کرنی یاد کر لیتا ایسے ڈیٹ بھی پوچھ بھی اور یاد رکھ لینا آپ کہیں بھی آج کے پیپر پر مطلب year نہیں year year کا میں بتاؤ یہ سارے question جو ہوگا میں بیس چیزیں مان گے چلتا ہوں کہ selection لینے بچے کو یہ پتا ہوگا آج کے جو question ہے سارے ہمارے جی کے question 2021 2021 2021 تو کیا بولیں گے کس تاریخ کو بھی تو 24 جولائی کو کس 24 جولائی کو پہلی بار عوضی نیتی پوچھے پہلی نیتی کب آئی تھی پہلی عوضی نیتی یہ 1948 میں آئی تھی اس کے دوارہ آئی تھی سیامہ پرشاد مکھر جی تھے نام سنائے کہ کندری منتری منڈل سے جنہوں نے استیفہ دیا تھا سیامہ پرشاد مکھر جی تھے دوسری پوچھلے دوسری عوضی عوضی نیتی کب آئی تھی یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ کوششن ہے راج پونجی واد کی بائی بل کی بولوگے راج پونجی واد کی بائی بل ہم دوسری عوضی نیتی کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسری عوضی نیتی پیارے بچے امرجنسی کے بعد میں آئی تھی 1970 میں اور 4 آئی 1980 میں کی پیوی نرسیمہ راو دوارہ آئی 1971 میں میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں بتائیں گے ایک بار اس سمیں ویت منتری کون تھے دوست بہیا جی اس سمیں ویت منتری کون تھے یہ آنسر آپ لوگوں کو دینا ہوگا بولیں گے بھٹا پھٹ سے چلو گے آگے 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 کیندری بجٹ دوہزار بائیس تیس کے انسار بھارت کی انمانت آرث وردھی کیا ہے بولیں گے میں بولیں گے میں کیندری بجٹ کس کے انسار بھارت کی آرث وردھی کیا ہے تو یاد رکھیں میں بجٹ کی کوئی کوئی پکڑھے بگر پرکش میں مت جانا سولہ دسمبر دوہزار بیس کو ایشیا کی اولمپک پریشت دوارہ کی گئی گوشنا کے انسار دوہزار چوتیس ایشیا ہی کھیلوں کی میجبانی دوہزار چوتیس کے ایشیا ہی کھل کھا ہوں گے بتایا گیا آپ کو کیا بولیں گے ریاد میں ہوں گے منگولیا اولن بٹارو میں ہوں گے یا چین میں ہوں گے دوہزار چھبیس میں کہاں پر ہوں گے دوست وہ نگویا میں ہوں گے جاپان میں دوہا میں دوہزار تیس کے ہوں گے اور دوہزار تیس بول رہو بائیس کا فیفا ورلڈ کپ یہی پر ہوا تھا اور ریاد سعودی عرب میں سعودی عرب میں ہوں گے دوہزار چوتیس کے یہ بات یاد رکھ لیں دوہزار چوتیس دیگ بوئی تیل چھتر بھارت کے نملکھت میں سے کس راجے میں ستھیت ہے دیگ بوئی تیل چھتر سر جی آپ میں کتنا گھمنڈ ہے آپ میرے میسیج کو کب سے اگنور کر رہے ہو اتنا گھمنڈ تو بنتا میرے اتنا پیارے بھائی 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 کہ ہم اتنا گھمنڈ بھی نہیں کر سکتا اب جس دن تمہیں لگے ٹھیک ہے بردیو پانچوی پنچو ورشی یوجنا 1974 سے 78 تک ہے جو پوری نہیں ہو پائی تھی اور بارو پنچو ورشی یوجنا 2012 سے 17 تک تھی کون سی پورن نہیں ہو پائی تھی نہیں پورن 2012 سے 17 والی نہیں ہو پائی ہے راج سرما کیونکہ 78 والی کو تو سرکار نے اس کو رد کر دیا اس کے بعد میں سکھیم لے آئے 78 سرسی کے لئے چلو دگ بوئی تیل چھتر کہاں پر ہے اسم میں ہے دگ بوئی تیل چھتر اور اور اس کے بارے میں سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے 1901 میں یہ بھارت بولو یا ایشیا بولو بھارت یا ایشیا کی پہلی ریفائنری ہے بھارت یا ایشیا کی پہلی ریفائنری ریفائنری سمجھتے ہو نا دوست تیل سودھ کار کھانا تیل سودھ کار کھانا جہاں پر تیل کا سودھ ہوتا ہے ایک ہے جیسے بینا ریفائنری بولیں گے بینا ریفائنری کہاں پر اس تیل سودھ سال آئے بھارت کی بڑی بڑی بینا ریفائنری یہ آپ کا مدھے پردیس میں ہے جیسے مطرہ والوں کا پتہ ہوگا برونی کہاں پر ہے پیارے بچے برونی برونی ہے پیارے دوست بیہار میں کہاں پر ہے برونی بیہار میں ہے اور آپ کا کوپالی کی بات کریں یہ کہاں پر ہے یہ گجرات میں ہے بگائی گاؤں کہاں پر ہے یہ بھئی اسم میں ہے منالی منالی سے بچہ ہمچل پردیس کر دے گا منالی تمل نادو چننی میں اور ایک ہے اس میں نوملی گڑ نوملی گڑ کہاں پر ہے یہ اسم میں ہے کہاں پر ہے نوملی گڑ کہاں پر ہے یہ تیل سو دھن آپ کی پیارے بچے سال آئے ہیں جو بہرات میں بہت پھر چلیت تھے ٹھیک ہے کودکت next میں کٹک میں پوری میں ہے یا پھر انگل میں است تھے تو کیا انصر آئے گا بہی ہمارا یہ گفہیں ہیں ہماری اوڈیسہ کے بھونیش ور میں ٹھیک ہے اور انہی کو ہم بولتے ہیں اوڈاگری کی گفہوں کو کماری پروت کیا وہ یہ آپ سے میرا کوشش ہے ہاتھی گفہ بھی دیکھو اجنتہ کی گفہیں سب جانتے ہوں اجنتہ ایلورا کی گفہیں ایلی فینٹا کی گفہیں کہاں پر ہیں بھائی جی مہاراشتر میں یاد رکھ لی باغ گفہ ssc کے لیے بہت ایمپورٹنٹ باغ ایمپی میں چندہ گفہ چندہ دیوی بھی بھولتے چندہ دیوی یہ پیارے بچے چھتیس گڑ میں سارو مارو گفہ یہ بھی ایمپی میں اور سیتا مڈی کہاں پر ہیں یہ بہار میں بہار میں بہار میں جب کسی وستو کی گتی دھوینی سے ادھک ہو جاتی ہے تو وہ رکھ تس تھان کی گتی سے یاترہ کر رہا ہے تو دھوینی کی گتی 332 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے مادیم میں الگ الگ ہوتی ہے چلو بھئی بولیں گے تو کیا بولیں گے کس گتی سے بولیں گے ہم اس کو زیادہ ہو جائے تو سوپر سونک اور اگر کم رہے 332 سے تو سب سونک بولیں گے ایسے ہی پیارے بچے کوشن پوچھا جاتا ہے انفراسونک سے انفراسونک بتائیں انفراسونک جس کو ہم اپ شروع کے نام سے جانتے ہیں دوست یہ کیا ہوتی ہے یہ 20 ہرڈز سے کم کی ہوتی ہرڈز سے کے بعد میں پیارے بچے سروع آتی ہیں جن کو ہم آوڈیبل کہتے ہیں ان کی رینج کتنی ہوتی ہے یہ امید کروں گا آپ لوگ جانتے ہوں گے 20 ہرڈز سے لے کر کے اور 20 ہجار کے کا مطلب ہوتا ہے ہجار 20 کلو ہرڈز تک اور سروع کے بعد پیارے بچے پراس رویے کیا بولوگے پراس رویے آتی ہیں جن کو ہم الٹرا سونک کے نام سے جانتے ہیں یہ 20 کلو ہرڈز سے اوپر کی ترنگ ہوتی ہیں ان سب بھی سا کوششن بنتے ان کو جانور چمکادر آدھی محسوس کر سکتے ہیں یہ منوشی محسوس کر سکتا ہے چلو ایک آپ نے گتی سنی ہوگی میک جیسے ایک بار سائنس میں کوششن پوچھا گیا دو میک گتی کتنی ہوتی ہے تو ایک میک کا مطلب ہو تھا ایک گھونا 332 2 میک پوچھے 332 گھونا 2 3 میک 332 4 میک جیسے آپ کبھی سنو گو کہ فائٹر بچے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک مول راشی ہے سمی کیا ہے مول راشی ہے اور مول راشی وں کی ماترہ کیا بولوگے پدہ ہرت کی ماترہ quantity of substance کو کس میں ناپ تے ہم تو جوتی تیوٹا کو پیارے بچے کینڈلا پرتک چنبی دے دیتا ہے ہمیشہ کینڈلا لکھ کری نہیں دے گا سیڈی لکھ دے 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 گا صرف اور پدہ ہرت کی ماترہ مول میں مول لکھ کر دے گا پدہ ہرت کی ماترہ مول میں مابی جاتی ہے اس کروی مکھے روپ سے وٹامین کی لمبے سمی تک کمی بنے رہنے کے کارن ہوتا ہے مسوڑوں میں سوجن آجاتی ہے مکھے روپ سے کس کے کارن ہوتا ہے وٹامین سی کے کارن ہوتا بی سے کیا ہوتا بی مل مل رو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وٹامین ڈ کی کمی سے بات کر رکیٹ یا osteomalacia بھی کبھی کئی لکھا مل جائے گا رڈیوں میں کیا ہو جائے گی کمی آ جائے گی osteomalacia کبھل ہوگے osteomalacia روگ ہو جاتا ہے vitamin D کی کمی سے ٹھیک ہے vitamin C کا راشانک نام اور بتا دو آپ مجھے میں نے سب کے راشانک نام آپ کو بتائے ہیں بہت پوچھے جاتے ہیں تو کیا کہوگے ascorbic acid ہوتا ہے HIV وائرس رکتستان کو نشٹ کرتا ہے HIV کا مطلب کیا ہوتا ہے human immune virus اس کی full form یاد ہونی چاہیے اپ کو ایک تو human immune virus ٹھیک ہے کیا بولوگے human immune virus ٹھیک ہے human immune virus ایک AIDS کا پورا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے acquired immune deficiency syndrome acquired immune کیا بولوگے acquired immune deficiency deficiency syndrome ٹھیک ہے syndrome یہ AIDS ہوتا ہے ٹھیک ہے پرکشا کے لیے کیا ہوتا ہے اس کا Elisha test ہوتا ہے کیا ہوتا ہے Elisha test ہوتا ہے اور یہ کس کو جو پیارے بچے T cell ہوتی ہیں ہماری T cell سے مین سے lymphocytes کو یہ نشٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے T cell کو نشٹ کرتا ہے Magnesium جو پتیا پیلے ہوتا ہے ان میں کیا پایا جاتا ہے ان میں آپ کا کیا پایا جاتا ہے ہیموگلوبین کے لاغ ان میں کلورو پلاسٹ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں کلورو فل آگے آئے حال ہی میں اتر پردیس کی پہلی مہیلہ پولیش کمیشنر کون بنی ہے U.P کی عرونہ سنگھ پرتبہ سنگھ لچمی سنگھ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں بنی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں بہت بڑی ہے very good very good gajab gajab لچمی 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 سی آیا سب کانتھ لچمی سنگھ بنی ہے کون بنی ہے لچمی سنگ بنی ہے اچھا دو جاتے نیوکتیوں میں اگر بات کرتے ہیں ایسی مہیلہ نیوکتیوں میں P.T.O.S.A. ایک تو بڑا نام ہے پیارے بچے انڈین اولمپک ایسوشیشن کی عدیقش بنی ہے اس کی انڈین اولمپک کی عدیقش بنی ہے انڈین اولمپک عدیقش کون بنی ہے وہ P.T.O.S.A. بنی ہے میگھنا احلاوت جی یاد رکھ لینا میگھنا احلاوت جی آپ بتاؤ یاد کی رکھ لیں آپ بتائیں کہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے تمہارا کیا بولوگے یہ انڈین ٹیبل ٹینیس جو ہے اس فیڈریشن کی عدیقش بنی ہے انڈین ٹیبل ٹینیس کی پردیپ کمار موہنتی کے پاس کون سا پوشٹ بتائیں گے پردیپ کمار موہنتی جو ہیں پیارے بچے ان کے پاس کون سا پوشٹ ہے اور ان کے پاس پوشٹ ہے ورتمان میں لوک پال کا پوشٹ ان کے پاس میں ہے اور ایک ہے آپ کے ر. سرما کیا بولوگے ر. سرما جی ان کے پاس آئیشمان بھارت یوجنا کیا بولوگے آئیشمان بھارت یوجنا کے سی او ہیں آئیشمان بھارت یوجنا کے سی ای او ہیں ٹھیک ہے چھیک ہے اگے ایسی او لگ دیا مانے سوری میں نے ابھی پڑھا سی ای او چیف ایجی 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 مکھے کاریا دکاری حال ہی میں کس نے کرناٹک کے مانڈیا میں میگا ڈائیری کا اودھ گھاٹن کیا ہے میگا ڈائیری امیت شاہ نے پیوز گویل پیوز گویل تو پیارے بچے ہمارے ریل منتری ہیں وانی جی ادھی منتر لین کے پاس ہیں یہ کرناٹک کے پیارے بچے کرناٹک کے گورنر ہیں راج پال تھاور چند گہلوت تو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے انہیں میں سے کوئی نہیں کا مطلب ہی نہیں ہے امیت شاہ امیت شاہ کرناٹک کے سی ایم کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے بش راج بوم مائی بش راج بوم مائی یاد رکھیں بش راج بوم مائی یہ کرناٹک کے گورنر ہے next حال ہی میں بانگلہ بانگلہ دیس میں پاکستان میں یا پھر سری لنکا میں تو پہلی میٹر سی بانگلہ دیس میں سر ہوئی ہے اور پیارے بچے ہاں ابھی جو پچھلا جو سیپٹیمبر گیا تھا اس میں چین کے نام کیا ریکارڈ تھا ہائی ڈرو جن سے ٹرین چلانے والا ایشیا کا پہلا دیس ہائیڈروجن سے ٹرین چلانے والا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ پوری دنیا میں ہائیڈروجن سے ٹرین کس دیس نے پہلے چلائی چلانے والا چلانے والا ٹرین چلانے والا والا پہلا ایشیای دیس کیا بولوگے پہلا ایشیای دیس اور اوورال کی بات کریں ہم اوورال کس نے چلائی تھی تو اوورال یہ جرمنی نے چلائی تھی کس نے جرمانی نے چلائی تھی اوور آل چین سے دو چیزیں یاد رکھ لنا ہم کبھی کبھی جو ہمارا یہ ویسوی کے تحاسے سکوشن بنتے ہیں جو ہم پڑھتے ٹائم ادھورے چھوڑ دیتے ہیں جیسے چین سے بات آتی ہے چینی کرانتی کب ہوئی تھی چینی کرانتی کب ہوئی تھی چھوٹا سانسر یاد رکھیں 1911 ہے کون تھے اس کے مکھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا چینی کرانتی کو یہ تھے ڈاکٹر سنیات سین اور انہی کو بولتے ہیں father of china ڈاکٹر سنیات سین father of china کس کو کہا جاتا ہے چین کے پتا کے روپ میں کون پر چلی تھے ہیں اور چین کے پتا کے ساتھ میں یاد رکھ لینا چین کے پہلے راشترپتی بھی یہی ہیں چین کے پہلے راشترپتی بھی یہی ہیں چین کے پہلے پرشیڈنٹ یہی تھے ٹھیک ہے اور جرمنی سے بات کریں گے دوست جرمنی سے بات کریں گے بھییا سننا میری بات کو دھیان سے کہ جرمنی کا چانسلر تھا ہٹلر آپ سارے بچے جانتے ہو ہٹلر ہٹلر کب چانسلر بنا تھا جرمنی میں چانسلر پد ہوتا ہے سب سے بڑا ہٹلر چانسلر 1933 میں بنا وہ بہت پوچھا گیا کوششن ہے 1933 میں بنا اور ایک کوششن میں بتاتا تھا ڈلی پولیس کے لئے پڑھاتے ٹائم 2020 میں اسی ساری اس پرکشہ میں آیا تھا ہٹلر کی بک کا کیا نام ہے ہٹلر کی بک کا نام ہے میرا سنگھرس کیا بولوگے میرا سنگھرس کتاب اس نے لکھی ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو مائن کیمف بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مائن کیمف اس کو ہم کہتے ہیں مائن کیمف ایک اس کی ہٹلر کی بک ہے ون لائنر کے لئے تیار ہیں سپیڈ موڈ میں ایک بار تھمسپ کر دیں گے آپ بے وفا ہوں گے سوچا ہی نہیں تھا آپ بھی کبھی بے وفا ہوں گے سوچا ہی نہیں تھا جو گیت لکھے تھے کبھی پیار میں تیرے وہی گیت رسوا ہوں گے وہی گیت رسوا ہوں گے اچانا تھا نوین سر سموں سے کھلانا سیلیکشن لے کے آپ سروں سے کھلائیں میں سب میں اونٹ دوں گا تمہیں ایسی چیزوں کے لئے یار تمہاری جندگی چلی گی تم لڑکے نام سے تم لڑکی جیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہو چھٹوری باتیں ہیں کھانے پینے کی باتیں لڑکیا کرتی ہے چلی پٹیٹو ایسی باتیں لڑکے ہوتوں میں جوسوس کی باتیں کرنی چاہیے چلو بہت دھیان سے ایک میگا وائٹ میں ایک ہزار چوبیس کیا ہوتے ہیں کلو بائٹ یہاں سے دو چیزیں بنتی ہیں ایک تو یاد رکھ لینا ایک جو نیبل ہوتا ایک نیبل میں ہوتی ہیں چار بٹ کتنی چار ہوتی نہیں چار بٹ بائٹ نہیں بٹ اور آپ سے پوچھل ایک بائٹ میں کتنی بٹ ہوتی ہیں اس میں ایسا سی بہت فساتا ہے آٹھ بٹ ہوتی ہیں تو آپ کہیں گے بھئی نیبل کے پاس شار ہے بائٹ کے پاس آٹ ہے یعنی بائٹ جو ہے وہ نیبل کا دو گناہ ہوتا ہے اس کے پاس آٹ ہے اس کے پاس چار ہے دو گناہ ایسے ہی پھر چلتا ہے کے بی کا کھیل ایک ہزار چوبیس میں ایک کی بی میں ایم بی ہوتے ہیں ایک ہزار چوبیس ایم بی میں ایک ہزار چوبیس جی بی ہوتے ہیں پھر جی بی سے آگے چلتے ہیں آپ کا اسی طرح سے ٹھیک ہے پھر ٹی بی پھر آپ کا پی بی ہوتا ہے پھر ای بی ہوتا ہے ایسی یوٹہ بائٹ تک جاتے ہیں چندگرد انتراشتی ہوای ایڈے کا نام بدل کے کیا کر دیا گیا سہید بھگا سنگھ جی انتراشتی ہوای ایڈا Immortals of Meluha پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے امیز ترپاٹھی کے دوارہ لکھی گئی ہے اور ان کی پیارے بچے کون کون سی پستک پر صدہ ہیں راوڑ ٹیٹا اچھواکو کے ونسج کیا بولوگے اچھواکو کے ونسج اچھواکو کے ونسج اوٹھ آف وائیو پتراج ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں وائیو پتروں کی سپت کیا بولوگے وائیو پتروں کی سپت یہ کس کی کتاب ہے یہ امیز ترپاٹھی کی کتاب ہے ایک بینکر تھے آئی ٹی ایم تھے اور موکری چھوڑ دی پھر انہوں نے بہت چرچت ہو ٹھیک ہے آگے آئیں گے جلیہ والا باغ درسنگھار سرجی انگلیس میں بھی آنسر رکھ دو بیٹا you are not made for selection کیا ایسا کہلوانا چاہتے ہو مجھ سے یہ بتاؤ نوین سرما نام ہے ایک ان کا لڑکی کا فوٹو لگا ہوا یہ کہہ رہے کیا ہوا خوسی جسے دن ریزلٹ آئے گا اس دن تمہاری خود کی خوسی کا نہیں پتا چلے گا لو چھو یہ دیکھو کیا بولو گے کیا رہے ہیں ہمیز ترپاٹھی کو انگریجی میں لکھو ہمیز ترپاٹھی رہے گا انگریجی میں بھی جلیہ والا نارسنگھار پر اپنی پیڑا اور گصہ جتاتے ہوئے نائٹھوڑ کی اپادھی کس نے واپس کر دی تھی رویندرناٹ ٹیگور کب 1919 میں واپس کری تھی پوچھ لے نا ملی کب تھی تا 1915 میں ملی تھی 1915 میں بہت سارے لوگوں نے اپادھی اگر واپس کرنے پر نام آئے تو آپ کہنا جلیہ والا باگ ہتیا کانٹ پر کب ہوا تھا یہ آج ہی کے دن پیارے بچے 13 اپریل 1919 کہاں پر ہوا تھا امرت سر میں جگہ پوچھتا ہے اس کی امرت سر میں ہوا تھا ٹھیک ہے امرت سر میں اور اس کے لئے جو کمیٹی تھی وہ تھی ہنٹر کمیشن ہنٹر کمیشن اور ہنٹر کمیشن میں کتنے سدششے تھے یہ دلیپلیس 2020 کونسٹیبل میں پوچھا گیا آٹھ سدششے جس میں سے پانچ انگریج تین بھارت ہی ہے نیکسٹ پروم کا پورا نام کیا ہے پی روم کا یہ کٹ دیا انہوں نے ای پی روم یہ میں دیکھا آیا کوششن اسی لئے مجھے پتا ہے ای پی روم تھا ایریجیبل پروگرامیبل ریڈ آنلی میموری اس کو بولتے ای پی روم دیکھو روم تو سب جانتے روم تو سارے جانتے ہو اب خالی پی روم پوچھ لے تو یہاں سے بتا دینا ٹھیک ہے اور ای پی روم پوچھ لے تو یہاں سے بتا دینا بھئی آگر وی پی روم پوچھ لیا تب کہاں سے بتائیں گے تب ہم بتائیں گے elektriقلی لگ دینا ایک سبد بس آگے elektriقلی ایریجیبل کیا بولا پھر آگے تو آپ جانتی مہاراشت کے پشمی گھاٹوں کو اس تھانیے بحثہ میں کیا بولتے ہیں جو پشمی گھاٹ جن کو آپ کہتے ہیں ان کو کیا بولیں گے سہیادری امنچک فروز آباد کیا رہے ہیں پیارے بچے وہ دو جار سات نہیں دو جار سات وہ ورلڈ کپ ہے پہلا میچ نہیں ہے وہ امنچک میرے دوست وہ ورلڈ کپ ہے کیا بولوگے چھتیسوی راشتے کھیل کہاں پر ان کے پر جو سبحنکر ہے آپ کا یہ ساوج ہے میں نے آپ کو بتایا دا چھتیسوی راشتے کھیل کہاں ہوئے فٹا فٹ سے بتا دو کون سا بھارتی تیوہار تبت تانترک بودھرم کے سنستھاپک ادھیات میں گروہ پادم سمبھو کی جہنتی مناتے ہیمش جو لدھاک میں منائے جاتا ہے کہاں پر لدھاک میں منائے جاتا ہے گجرات 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 آنتک ہمالیا کی عوصت اوچائی کتنی ہے چھہ جار میٹر ہے مانو فپڑو دوارا چھوڑی گئی وائیو میں کاربن ڈاکسائٹ دیکھو جب آپ لیتے ہو تو آپ کہیں گے بھیا جی ہم 20% اوکسیجن لیتے ہیں 20% اوکسیجن لیتے ہیں لیکن جو ہماری ہیومن باڈی ہے وہ 16% کو پیارے بچے ایبزورب کر دیتی ہے اور جو ہم کاربن ڈاکسائٹ لیتے ہیں وہ تو ہوتا ہے 0.03% کیونکہ وائیو منڈل میں کاربن ڈاکسائٹ اتنی ہے جب ہم کھیچیں گے تو 0.03% آئے گا لیکن جب ہم چھوڑیں گے اس کو تو یہ پرتیسات انہوں نے گائب کر دیا ہے 4% ہوگا 4% دو برسے چلے آرہے ہتیار بند آدیواسی سنگھرز کو سماپت کرتے ہوئے اللوری سیتا رام راجو کو کب گرفتار کیا گیا 1924 میں 1924 کے اندولن سے جڑے ہوئے ہیں بھارت یہ سمیدہان کا پہلا سنسودھن کب ہوا 1951 میں اور کس کو جوڑا گیا تھا نوی انو سوچی میں نوی انو سوچی کو جوڑا گیا تھا نیم لکھت میں سے کونسا مہاراشت کا دھنیواد گیاون اتصاب ہے جہاں بیلو کو سممانت کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں کھیتی کے لیے اتیاوشک مانا جاتا یہ پولا مہتصاب کونسا ہے پولا مہتصاب ہے ٹھیک ہے مہاراشت کا تپن کمار تپن کمار پٹنائک کو کس نرتے سیلی میں سنگیت ناٹک اکادمی پروسکار جیتا ہے چھوڑ کے لیے جیتا ہے ٹھیک ہے مہتما گاندھی نئی سرنکھلا کے دو ہزار کے بینک نوٹ کے پرشت بھاگ پر کیا چنہت ہے یہاں سے شروع ہے یہ SSE GD میں اس وار میں جو 2023 میں کوششن پوچھے گئے ہیں اس سے اوپر والے تھے یہ CHSR 2023 کے ٹھیک ہے کیا بولوگے مہتما گاندھی نئی سرنکھلا کے دو ہزار کے نوٹ کے پرشت بھاگ پر کیا چنہت ہے چنہت ہے سب کچھ پتا ہونا چاہیے آپ کو پانسو پر لال کلا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرے سو اوپر رانی کی واو ہے اگر میں آپ سے بات کروں دو سو روپے کے نوٹ پر ساچی کا اسطور پر میرے دوست آپ کو پتا ہونا چاہیے بھارتے سمویدھان کے مول لیکھ میں کتنے نوٹ چھت تھے تین سو پچھان میں لکھنا آپات کال کے دوران کون سے مولک ادھیکاروں کا ننمبت نہیں کیا جا سکتا بیس اور اکیس انیس سو اٹھاون میں ڈومر سے کیلس تک انگلیس چینل کو پار کرنے والے پہلے بھارت یہ کون تھے جو کیلنڈر ورس میں پانچ مہادیپوں کے مہا ساگروں میں تیراکی کرنے والے ایک ماتر ویکتی بھی تھے تو انگلیس چینل تیار کر پار کرنے والے مہیر ساہا اور اگر اس تری پوچھ لے مہیلا پوچھ لے تو کیا بولو گے بھائی جی آرتی ساہا تھی کیا بولیں گے جی آرتی ساہا تھی کو دکت آگیا آنگی نیکسٹ اگست دوہزار بائیس میں اتراخنڈ سرکار کے راجے برانڈ ایمبیشڈر کے روپ میں کسے نکت کیا گیا اتراخنڈ کے کون بنے رشب پنت بھارت میں عربی کا کافی کون سے راجے میں ہوگائی جاتی ہے کارناٹک میں کافی شٹیٹ یہ سدنم پی وی بالکرشنم کو کس نرتے سہلی کے لیے سنگیت ناٹک اکادوی پروسکار دیا گیا سدنم پی وی بالکرشنم کت کلی کیرل کے لیے ٹھیک ہے جی آ گیا ہیں مانو شریر میں بھوجن ایک ستت نلی سے گجرتا ہے جو پرارمب ہو کر گودہ تک جاتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے مخ مخ پیارے بچھے نلکہ سے گوہی کا جس کو ہم کہتے ہیں مہاتما گاندھی نئی سرنکھلا کے پچاس روپے کے بینک نوٹ کا آدھار رنگ کیا ہے بیس کلر فلوریسینٹ بلو ہے فلوریسینٹ بلو ہے ٹھیک ہے مہا شیو راتری ہندو دیوتا بھاگوان شیو کے سممان میں ہندو مہا میں مہا شیو راتری ہندو مہینہ کوئی بھی پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے کیا بولیں گے مہا شیو راتری تو کیا بولیں گے بھیا جی کب فاگوان مہا میں منای جاتی ہے بیڈمنٹن کے پرتیے خیم میں کتنے انکھ ہوتے ہیں 21 21 نملکت میں سے کون بیریٹیس بھارت میں بھارتی سیویل سیوہ میں بھرتی ہونے والے پہلے بھارتی بھارتی سمیدھان کا کون سا انوچھد ہے جو پران اور دہ ستن تا سن رکشن سے سم بھارتی بھولیں گے 21 ہے جو نہیں چھینہ جاتا آپ آتھکال کے دوران بھی نیم لکھت میں سے کون سا آندر پردیس کا ساستر نرط ہے کچھی پڑی ہے کیا بولیں گے آندر سنگیت پری ہوتا ہے کون سا سنگیت پری ہو دے یہ آپ لوگوں کے لیے ہم ورک کا کوشن ہے اور امید کروں گا آپ ایک اچھا سا آنسر دیں گے پیارے بچھے ایک بار تھم سب کر کے بتائیں ریویجن کرتے چھل رہے نا بھائی وہ مشٹ ہے ادر وائز ہماری یہ چیز ارث ہی ہیں تو کرتے رہی ہے پری آس آنسر 3 4 5 دن کا ہو جائے پڑھ ہے نوٹ سب اور اپنے جو اپلی اپلی نوٹ سا جو بچھے پڑھ رہے ہیں یا جو صرف یو ٹیو ٹیو مجھے بسوا سے آپ لوگوں کا بہتر کریں جب تک آپ امید رکھیں آج نہیں تو کل کریں بھروسہ بنائے رکھنا بہتر کرنے کا جو ججبہ ہے اپنے اندر یہ ہمیشہ بڑھاتے رہے کم نہیں ہونا اچھی بڑھتے رہی آگے بڑھتے رہی بائی 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 جہ بھارت جہ سب 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 ڈیو موسیقی